اس سے اگلا سٹیپ ہے کہ آپ اس کو فردر اس طرح سے سکیجول کر لیں ابھی یہ اس طرح ہے کہ پہلے لوڈ کے تین کے بعد ایڈ ہو گیا اس کے چار کے بعد یہ سٹور ہو گیا اور یہ بھی اویسٹی چار کی لٹنسی رکھتے لیکن جب ہم نے سوفیر پائپ لین کر دیا اگین اس میں آپ کے جو فلوٹنگ پوائنٹس ایڈز پر سائیکل سے وہ کم تھے ہم ابھی اس میں مزید خالی جگہ فل کر سکتے ہیں پرلل میں مزید کام کر سکتے ہیں اگر ہم سوفیر پائپ لین کریں جو کہ یہ تھا اس کے اندر جو ہم نے کام کیا تھا وہ یہ کیا تھا جو کور آپ کی جب مین ایٹریشن چال رہی ہوگی اس وقت چار چیزیں لوڈ ہو رہی ہیں چار چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں چار چیزیں سٹور ہو رہی ہیں یعنی پچھ جو لوڈ ہو رہی ہیں وہ اگلے سائیکل میں ایڈ ہوں گی جو ایڈ ہو رہی ہیں وہ اگلے سائیکل میں سٹور ہوں گی تو اس وقت جو سٹور ہو رہی ہیں وہ پچھلے ایٹریشن میں ایڈ ہو رہی تھی جو ایڈ ہو رہی ہیں وہ پچھلے سائیکل میں لوڈ ہوئی تھی اسی لئے شروع میں ہم نے لوڈ کیے چار اس کے بعد ہم نے جو یہ لوڈڈ تھے ان کو ایڈ کیا اور اگلے چار لوڈ کیے کیا مطلب ہم نے دیکھی ہم نے کیونکہ میمری کی تین کی تھی اس اگزامپل میں ہم نے چار کی اس لئے رکھی کیونکہ ہم لوپ ان رول فور ٹائمز کر رہے ہیں کیونکہ اگر میں نے ایڈ کیا ہے تو مجھے اس کے چار سائیکل بعد ہی سٹور کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو جو بھی میکسوم لٹنسی تھی میں اتنا آگے چلا گیا اسی لئے میں نے اس کی بھی جو اس سے کم والی تھی اس کو بھی چار کا ڈیلے دے دیا کیونکہ اگر تین کی لٹنسی ہے تو چار میں تو وہ پوری ہوئی چکی ہوتی ہے نا لیکن میں اس کو ایک کم بھی کر سکتا ہوں اور ثوڑا سا اس کو شاید اور بھی تیز کیا جا سکتا ہوں میں بھی کہ اگر میں یہ لوٹ پیرلل میں سکیجول کر لوں نہیں کر بھی لوں گا تو مجھے فائدہ نہیں کیونکہ مجھے یہ چار ایڈ کی لٹنسی تو پڑھنی ہی پڑھنی میں ایکشلی یہ کر سکتا تھا ایک سائیکل اوپر اس کو موف کر سکتا تھا یہ کہا جا سکتا ہے اس کو ایک سائیکل اوپر کر لیتا ہے اگلے والے ایف ون کو تھوڑا سا ایک پہلے پیرلل میں کر لیتا ہے کچھ اس قسم کا کام کیا جا سکتا تھا تھوڑا سا فردر اس کو امپروف کرنا یعنی وہ ایک دفعہ کی ایٹریشن میں ایک سائیکل بچ لیکن ایٹریشن میں کچھ نہیں بچ رہا تھا ایٹریشن میں ہمیں یہی کرنا پڑنا تو یہ اس سے ڈیفرٹ ہے کیونکہ اس میں ہم نے جو خالی جگہ تھی اس کو پائپ لائنٹ طریقے سے فیل کیا ہے یعنی کہ جو لوڈ ہو رہا ہے وہ ایڈ نہیں ہو رہا بلکہ اس سے پشلی دفعہ والا اگلے سائیکل میں لوڈ ہو رہا ہے تو یہ جو مین ایٹریشن چال رہی ہے اس میں جو چیز لوڈ ہو رہی ہے وہ اگلی ایٹریشن میں ایڈ ہوگی اس سے اگلی ایٹریشن میں store ہوگی لوڈ ہوئی اگلی ایڈ ہوئی ایڈ ہوئی اگلی لوڈ ہوگی اب یہ پائپ لائنٹ ہے انہوں تشکے ہیں کہ اگلے سائیکل میں سمجھو کہ اگلا والا لوڈ کر لیا پھر یہ ایڈ والی store ہوئی یہ لوڈ والی ایڈ ہوگی اور اس سے اگلا لوڈ ہوگیا پھر اب اس سے اگلا سائیکل میں لوڈ والا ایڈ ہو گیا اور اس سے اگلا لوڈ ہو گیا انڈ سونسہ ہاں تو یہ کرتے ہیں کہ جب انڈ پہ ہمارا لوپ ختم ہوا اس وقت ہمارا جو چیز ایک چیز تو store ہو چکی تھی لیکن ایک چیز بھی ایڈ ہوئی ہے وہ بھی store نہیں جی وہ اس لئے کیونکہ ہم نے بھی آخری ایڈریشن میں جو لوڈ کیا تھے وہ بھی ایڈ بھی نہیں ہوئے store بھی نہیں ہوئے اور جو آخری ایڈریشن میں ایڈ کیا تھا وہ بھی store نہیں بہت ختم ہو جائیں گے اس لوڈ والے کو ام نے ایڈ کروانا ہے ایڈ والے کو ام نے store کروانا ہے نہیں بس ادھر ختم ہوگی یہ ہماری جتنی loop سی وہ پورا کر لیا ھم نے پورا کر لیا ہے تو اب آخری ایڈریشن میں جو لوڈ ہوا تھا اس کو ایڈ بھی ہونا اس کو سٹور بھی ہونا ہے اور آخری ایڈریشن میں جو ایڈ ہوا تھا اس کو صرف سٹور ہونا ہے اور جو آخر میں سٹور ہو چکا تھا اس کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پوری ایڈری تھی مورک کر پڑا ایک ایڈری تھی جس کو ہم نے چار 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 کر کے ہم لٹ سے دوسری میں ایڈ کر رہے تھے ٹھیک ہیں تو end پہ جا کے کچھ اس طرح ہوا کہ ہمارا loop جب ختم ہویا نا اس وقت دو ایرے تھی جن کو ہم نے ایڈ کر کے تیسرے میں لکھوانا تھا دو ایرے تھی یا ایک ایرے میں میں نے constant ایڈ کرنا تھا اور اس پر لکھوانا تھا ٹھیک ہے تو میں نے یہ لوڈ کیا پہلے دفعہ ٹھیک ہے اگلے سائیکل میں اس کو ایڈ کیا اس کے بعد ادھے لکھوا دیا ٹھیک ہے اب اگلے سائیکل میں نہیں اگلی ایٹریشن میں یہ ایک ایک سائیکل جو ہے یہ ایک horizontal line ایک ایک سائیکل ہے اب یہ چار چار لوڈ کرو یعنی ایک سائیکل میں ایک دوسرے میں دوسرا 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 چوتھے میں چوتھا پھر اس کو ایڈ کیا پھر store ہوا جب end پہ ختم ہو گا ہے جب ہم نے ایٹریشن سے باہر آئے ہیں وہ وہ والی تھی جب آخری والا ہم نے لوڈ کر لیا تھا ٹھیک ہے یہ بھی لوڈ ہوا ہوا ہے یہ بھی ایڈ نہیں ہوا ابھی جو ایڈ والی جگہ ہے اس میں یہ والی چیز پڑھی ہو گیا اور یہ جو اس سے پیچھے والی تھی وہ ایڈ سے store میں جا چکی ہے اس سائیکل میں یہ والی چیز جو ہے نا یہ store ہو چکی ہے یعنی اس میں جو بھی constant ایڈ کر کے ہونا تھا اور یہ جو اس سے یہ ابھی ایڈ پہ پہنچا ہے ابھی ایڈ نہیں ہوا ایڈ پہ بھی نہیں پہنچا کہنا چاہیے یہ ایڈ ہو رہا ہے اور یہ آپ کا لوڈ ہوئا ہے یہ اب آپ کی جب آخر میں آخری ایڈریشن ہوئی تو یہ ان چاروں کی بات ہو رہی تھی کہ یہ چاروں لوڈ ہو رہے ہیں کہ کر کے اس کے اندر ایڈے ہتم ہوتے ہوئے یہ چاروں سوری لوڈ ہو رہے ہیں یہ چاروں جو ہیں یہ ایڈ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اور اس کے پچھلے چاروں جو ہیں نا یہ store ہو رہے ہیں جب اس لوب کے ہم end پہ پہنچے اس کا مطلب ہے یہ آپ یہاں تک کام finish ہو چکے ہیں کیونکہ یہ store بھی ہو چکے ہیں یہ store یہاں پر نہیں ہوئے سوری یہاں پر ہوئے ہیں کیونکہ یہ one to one تھی نا تو یہ دونوں جو ہیں نا ان میں سے یہ والا بھی ایڈ پہ پڑا ہوا ہے یہ والا بھی اس پہ پڑا ہوا ہے لوڈ جو ابھی ایڈ پہ پڑا ہوا ہے اس کو مجھے ادھر store کروانا ہے یہ ایڈ ہو چکا ہے یعنی in other words یہ چار ایڈ میں کر چکا ہوں تو یہاں پر میرے پاس ان کے results پڑے ہوئے ہیں اب question یہ ہے کہ مجھ کو ان کو store کروانا ہے میں نے ان کو کہاں پر پڑے ہوئے ہیں actually تو reg file میں پڑے گی کیونکہ اس کے اندر reg file کافی بڑی ہے تو یہ آپ کا جو f5, f6, f7, f8 پہ پڑے ہوئے ہیں تو یہ آپ کے پاس f5, f6, f7, f8 پہ پڑے ہوئے ہیں f1, f2, f3 and f4 پہ آپ کے پاس یہ چار لوڈوں کے پڑے ہوئے ہیں تو یہاں پر آپ کی جو reg file ہے میں اس کو کہتا ہوں گے یہ reg file ہے اس میں سے 1, 2, 3, 4 جو ہے نا اس پہ یہ load ہو کے پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جو f5, f6, f7, f8 ہیں اس میں جو بھی addition ہو کے result پڑا ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور جو store کروانا تھا وہ یہی والا result تھا نا f6, f7, f7, f8 کا پچھلے ذائل وہ store ہو کے پڑا وہ لکھویا جا چکا ہوا ٹھیک اب مجھے میرا یہ کام رہ گیا ہے کہ یہ جو میں نے آخری second last والی چار چیزیں ان کو store کروانا ہے ادھر جا کے اور آخری والی جو تھی ان کو add کروا کہ اس کا result پر لکھوانا ہے اور پھر اس کو store کروانا ہے تو ہم نے کیا کیا جو رہ گیا کام یعنی کہ جو load کیا ہوا تھا ان کو add کروا دیا ٹھیک ہے جو add ہوا ہوا تھا ان کو store کروا دیا ٹھیک ہے اور پھر آپ یہ جو add کر لیا ان کو بھی store کروانے کی ضرورت تو وہ ہم نے پھر آخری دفعہ store کروا دیا جی وہ اس کے ساتھ تو یہ جب چار پورے ہو جائیں گے تو آپ کا store complete ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں ایک ہی loop ہے نہیں پرو لاغ اپی لاغ اور add rate اس لئے اس کو کہہ رہے ہیں کیونکہ جب main loop چل رہا ہوگا تو وہ یہ ہے یہ آپ نے شروع میں اس کی pipeline fill کی ہے کیونکہ جب پہلی دفعہ load کی ہے اس وقت add کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا اور اس وقت store کرنے کو بھی کچھ نہیں تھا اگلی دفعہ جب ہم نے اس کو add کیا اس وقت store کرنے کو کچھ نہیں تھا لیکن جب آپ ادھر پہنچیں تو آپ کے پاس add کرنے کو بھی ہے store کرنے کو بھی ہے load کرنے کو بھی ہے تو آپ کا main یہاں پر آپ کی iteration چلتی رہی let's ہے آپ نے پچاس ہزار values کو add کرنا تھا نہیں نہیں یہ کی چالنا جی 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 آپ کا جو یہ والا حصہ ہے یہ ایک دفعہ چلے گا یہ والا حصہ loop چلتا رہے گا چلتا رہے گا مثال کے طور پر آپ نے پچاس ہزار values کو add کرنا تھا پہلی چار value load ہوئی پہلی چار value add ہوئی پہلی چار value store ہو رہی ہیں اگلی چار value add ہو رہی ہیں اگلی چار value load ہوگی اب یہ چلتا رہے گا unless کہ اگر وہ پچاس ہزار minus 8 values رہے جائیں گی ٹھیک ہے مطلب پچاس آخری جو چار values ہیں جب وہ load ہو جائیں گی نہ تو یہ loop break کر جائے گا یہ loop break کر جائے گا تو آپ اس کو لیکن جب break کیا ہے اس وقت آپ کی پچاس ہزار میں جو آخری چار تھی وہ بھی صرف load ہوئی ہیں اس سے پشلی چار جو تھی وہ add بھی ہو چکی ہیں اس سے پشلی چار تو store بھی ہو چکی انہوں نے وہ تو کام ختم ہو گئے تو وہ جو آخری 8 values رہ گئی ہیں ان میں سے چار ایسی ہیں جو add ہو چکی ہیں ان کو store کروانے کی ضرورت ہے اور چار ایسی ہیں جو لوڈ ہوئی ہیں ان کو add بھی کروانے ہیں ان کو store بھی کروانے ہیں اس لئے آخر میں میں رہا پس obviously اس میں ایک اور کہانی جو missing ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ اگر four کا multiple نہ ہوتا loop ٹھیک ہے تو پھر اس کے epilogue میں پھر اس کے علاوہ بھی ہم مطلب لٹس ہے کہ یہ آخر میں دو values تین values اور بھی بچ جاتی ٹھیک ہے تو پھر ہم ان کو ادھر load کرنا تھے ہاں وہ ان کو الادہ سے ادھر load یہ ہم نے loop unrolling کے ساتھ آگے software pipe planning add کیا تو اگر صرف unroll کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے یہ صرف مطلب اس سے یہ software pipe planning کیا نہیں نہیں یہ software pipe planning اس لئے نہیں بنے گی کیونکہ اس میں ہم iteration یہاں سے واپس جا رہے ہیں سمجھ رہے ہو کہ آپ ادھر سے loop back کر کے ادھر آتے ہیں واپس دوبارہ چار load کرتے ہیں جس وقت load کر رہے ہیں اس وقت add نہیں ہو رہا جب load کر لیا پھر add کیا پھر add کے بعد store کیا پھر jump back کر کے گئے تو یہ کافی بڑا cycle ہے یہ چار کا نہیں ہے بلکہ یہ آپ کا گیارہ کا ہے گیارہ کا cycle ہے ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو دس گیارہ یہ آپ کا چار 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 بارہ کا ہونا تھا لیکن یہ تین کے بعد ہو رہا ہے تو یہ گیارہ کا ہو گئے یہ آپ گیارہ کا cycle ہے اور گیارہ میں آپ کتنے add کر رہے ہیں چار ٹھیک ہے جبکہ جب ہم اگلے والے میں چلے گی ہیں برانچ کی تو ہے نہیں برانچ کی تو ہے لیکن اب اس وقت ہم یہ ہماری main loop چل رہا ہے اس جگہ پر ٹھیک ہے تھوڑا سا extra تھوڑا سا end پہ تو آیا لیکن اگر میں نے پچاس ہزار values کو add کرنا تھا یہ تو شروع کے چار پانچ سائیکل تھے یہ آخر کیا یا سات آٹھ سائیکل تھے یہ چار ہیں جو main iteration ہو رہی ہے اس کی تو اب iteration کتنے cycle کی ہوگی؟ چار کی چار سائیکل میں ہم کتنے add کر رہے ہیں؟ چار تو اب ہم ہر سائیکل میں ایک addition کر رہے ہیں یہ اس سے بہت زیادہ improvement ہے چار سائیکل میں چار پوشنز کر رہے ہیں؟ ہاں ہاں لیکن میں اگر میں کہوں floating point addition جو اصل میں میرا meaningful کام تھا جس کو بعد میں store اور load بھی آ رہا ہے لیکن اسی کے لیے load store کر رہے ہیں تو وہ جو floating point adds ہیں وہ کتنے ہو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے وہ چار ہو رہے ہیں چار سائیکل کے اندر تو اس کا مطلب ہم ہر سائیکل میں ایک floating bond operation کر رہے ہیں which is good ٹھیک ہے کہ ہم نے اتنا parallelism extract کر رہے ہیں جو کہ پچھلے کے اس میں مارے پاس نہیں تھا پچھلے کے اس میں ہم 0.36 parallelism extract کیا ہے نہیں یہ تو depend کرتا ہے آپ کے problem کے اوپر اس وقت ایک ایسا problem ہاں یہ problem statement کے حساب سے کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ دو variable نہ ہوتا ہے ایک ہی variable ہوتا ٹھیک ہے تو پھر آپ کو ادھر نہیں کرنا پڑنا اگر ایک array ہے اسی کو میں کسی constant سے multiply کر کے اسی پر لکھواتے جا رہا ہوں تو مجھے x2 بھی ضرورت ہی نہیں ہے پھر آپ کو پاس ہی ہو جائے گا لیکن اگر یا آپ کے پاس تین integer unit ہیں تو آپ add x2 کو اوپر نہ لے کے جائیں آپ اس کو اسی جگہ پر ہی رکھ لیں کیونکہ پھر تین integer operation ہو گئی ٹھیک تو وہ تو depend کرتا ہے کہ آپ کے resources کیا کریں چلیں یہ تو ہمارا تھوڑا سا فشلے سے question ہو گیا آج سے ہم جو ہے نا ایک آخری section شروع کریں ایک gpu کے اوپر میں نے کرنا ہے وہ میں میرا خیال ہے end پہ کروں گا اور سب سے وہ بھی بھی schedule کیا جا سکتا تھا لیکن میں اس کو تھوڑا سا اور پہلے اپنے دماغ میں پکانا چاہتا ہوں اس کے بعد آپ کے دماغ میں پکاؤں گا انشاءاللہ جی ہاں جی چیوں نہیں لیکن ان کا تو اکیس کو ہے میں رکھا ہے جس طرح پچھلی دبا سارے ڈی ایلز کو اس دبا جانے چاہیے ٹھیک ہے پیپر تو وہ جو exam والوں کی زمداری ہے ٹھیک اوکے سو اب ہم آ رہے ہیں synchronization and sequential consistency ٹھیک ہے سو یہ اب ایک نیا topic شروع ہو رہے ہیں last time ہم نے vector processes کو دیکھا تھا کہ vector processes میں چیزیں کیسے ہوتی ہیں synchronization and sequential consistency میں یہ ہے کہ جو ابھی یا آج کا اور next lecture ہوگا اس میں ہم دو چیزیں cover کرنے کی کوشش کریں گے جو related ہیں multi processor سے primarily ٹھیک ہے کہ ابھی تک ہم نے جو system discuss کی ہیں وہ uni processor تھے یعنی کہ ان میں ایک ہی processor تھا اور ہم نے کہا کہ processor کیا سب نہیں ٹھیک ہے تھوڑا تا multi threading میں ہم نے discuss کر لیا کہ دو processor ہوں تو کیا ہوگا لیکن ایک important issue آتا ہے جب آپ کے دو processor دو cores لگ جائیں ایک chip کے اوپر اور آپ program کو دو threads میں تول لیں تو اس کے ساتھ ایک جو کچھ important مسئلہ آتے ہیں وہ آتے ہیں synchronization کے اور sequential consistency کے یہ ہم دیکھیں گے آج کے lecture میں اور اسی کے ساتھ جو next lecture ہوگا اس میں ہم cache coherence کو دیکھ رہے ہوں ٹھیک ہے سو یہ ہم نے ملکل کلاس کے start میں ایک graph دیکھا تھا کہ کہ جو uni processor performance جو تھی نا وہ تقریبا اس طریقے سے بڑی تھی 52% پاری ہے کے حساب سے لیکن یہ تقریبا 2002 کے round آکے سمجھے کہ یہ رک گئی ٹھیک ہے اور ہم نے کہا تھا اس کو کہ یہ ہماری power wall strike ہوگی اور اس کی وجہ سے ہم اس کو آگے نہیں لے کے جا سکتے ٹھیک ہے سو power wall یہ تھی کہ بھئی اب آپ کا جو processor ہے وہ اس کی clock کی speed up نہیں بڑھا سکتے کیوں کہ اگر آپ نے clock کی speed بڑھائی تو اس chip وہ اتنی heat up ہو جائے گی کہ اس کو اللہ آپ نہیں تھنڈا کر سکتے ٹھیک ہاں وہ جب ہم نے ایک slide دیکھی تھی کیونکہ جو main issue آیا کہ آپ کے جو clock frequency ہوتی ہے وہ proportional ہوتی ہے کتنی heat dissipation ہوگی ٹھیک سو آپ ایک خط تک voltage کام کرتے گے کیونکہ voltage سے بھی directly proportional ہوتی ہے لیکن اس جگہ پر آگے آپ آپ کی limit آگئی کہ آپ اس سے زیادہ نہیں جا سکتے ٹھیک سو آپ کو 4 gigahertz کے round processor نہیں ملتا حالانکہ اگر ہم اسی speed سے چل رہے ہوتے تو آج ہمارے پاس کوئی 10 gigahertz کے 20 gigahertz کے یا کوئی اس طرح ہوتے کیونکہ ہر سال 50% آپ کی increase ہوتی جائے رہی تھی تو آپ 8-10 سال ہو گئے ہیں دوزار دو تین کو بھی تو کافی آگے تک آگے ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا ٹھیک تو اس کی وجہ سے ہم نے یہ پھر دیکھا کہ basically ہو یہ رہا ہے کہ multi core processors آ رہے ٹھیک ہے اور اب آپ کے ایک ڈائے کے اوپر کہہ لو کہ ایک سے زیادہ processors ہوتے ہیں processors ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ بات سویڈ کرتا ہے کہ جب ہی سوپرنٹ پانی نیڈوز سوپرنٹ بلاد آ رہا ہے سوپرنٹ پانی نیڈوز سسٹین گیگاhertz کو سینگل آ رہا رہا ہے جی جی کیسے اس کو سیمپل کرے گا یا کیسے اس کو پانی نیڈوز مومن خیر یہ architecture سے تو نہیں یہ تو signal پانی نیڈوز سسٹم کے اوپر آتا ہے کہ اگر آپ کا سکسٹین گیگا ہرٹس کار رہا ہے یا گیگا سیمپل سکار رہا ہے تو آپ کیا کریں گے جنرلی اس کے لیے پھر آپ processor کو یوز نہیں کر رہے ہوتے ٹھیک ہے ایک دو چیزیں ہوتی ہیں نارملی جو آپ کا signal ہوتا ہے اس کی bandwidth اتنی زیادہ نہیں ہوتی اس کا carrier frequency زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے می بھی آپ گیگا ہرٹس اس کی کوئی carrier frequency ہے جس پہ آپ نے لٹسے 40 میگا ہرٹس bandwidth کا یا اس حساب سے کوئی 100 میگا ہرٹس bandwidth کا signal رکھا ہو ہے تو آپ اس کو اٹھا کے base band پہ لے آتے ٹھیک ہے یہ کام آپ analog میں کرتے ٹھیک ہے آپ analog mixer بناتے جو کہ اٹھا کے نیچے لے آتا ہے اگر آپ 1 گیگا ہرٹس کا ہے تو آپ اگر اس کو 1 گیگا ہرٹس کی sinoside سے multiply کریں گے تو یہ اٹھا کے base band پہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو base band یا کسی IF پہ لے آتے ہیں intermediate frequency پہ کہ 70 میگا ہرٹس پہ لے آئے کسی اور پہ لے تو سگنل کی اپنی bandwidth اتنی وہ کامی ہوتی ہے امومن ٹھیک ہے تو یہاں پر آکے پھر آپ اس کو ADC سیمبل کر لاتے ٹھیک ہے وہ پھر آپ کا کامی ریٹ بن جاتا تو اس کے آگے پھر آپ کی مرضی ہے اس کو DSP processor کو دے دیں FPG کو دے دیں جس پہ بھی آپ اس کی processing کرنا چاہے اوکے سو یہ اب جو سلائیڈ آئی شو کر رہی ہے کہ ایک kind of repeat ہی ایک طرح کی ہوا ایٹی نائن میں یہ کہا انہوں نے ٹرانسپیوٹر نے کہ ٹوڈے پروسیسر تا نیر ان ایم پاس ایٹ اس ٹیکنالوجی اپروچ سپیڈ آف فلائٹ ٹھیک ہے سو لیکن وہ جو تھا وہ kind آف ٹھیک نہیں ٹھیک کیونکہ ایٹی نائن سے لے کہ ٹو 2005 میں یہ ناؤنس کیا تھا کہ ہماری جو فیچر پروڈکٹ ساری ساری ملٹی کو رنگی اور یہ سی چینج والا لفظ جو تھا ہم نے کافی پہلے بھی ڈسکس کیا کہ ایک میجر چینج اس وقت سے آگی ہے ٹھیک ہے سو اب تمام جو ملٹی پروسیسر کمینی ملٹی پروسیسر پہ چلی گئی ہے تمام کمیوٹر بنانے والی کمینی ہے جو دو سی پیو سے زیادہ عموما جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور کہہ رہے ہیں ٹو پلس سی پیو پر تقریبا بڑھے پر ٹو یر ہر دو تین سال بات ٹوائس ہو جاتے سو لیکن اس کی وجہ سے جو سیکوینشل پرفارمنس ہے نا وہ اس طرح نہیں بڑھتی سیکوینشل پرفارمنس مراد یہ ہے کہ اگر میں نے ایک کوڑ چلانا تھا تو اب دو کوڑ دیں تو وہ تو میں کسی ایک کوڑ پر چلا رہوں گا تو وہ تو اتنا ہی ڈائم لے رہا ہوگا ٹھیک ہے اگر میں اس کو اور وہ ایفرڈ چاہیے ہوگی کہ اس کو ری رائٹ کریں اور وہ بھی صرف 2x گروت نہیں ہوتی depends کہ کس ٹائپ کا کوڈ تھا کیا اس میں واقعی سیکوینشل پرفارمنس مدیب سیکوینشل کیلکولیشن تو نہیں ہوئی تھی کہ ایک کیلکولیشن اگلیب 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 اب زیادہ تر جو سسٹمز ہیں وہ ملٹیپل کورز ہیں ایون جو آپ کے ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز جو ہیں ایون موبائل فونز بھی ملٹی کور ہوتے جارے ٹھیک ہے تو یہ ملٹی کور سسٹمز تو ہماری ایک طرح کا آج کے دور میں تو آپ کہہ سکتے اگلیب کہ آپ کے پاس جتنے بھی پروسسٹر ہیں وہ ملٹی کور ہے یعنی کہ آپ چاہے ڈیسٹوپ کمپیوٹر لے لیں چاہے آپ موبائل فون لے لیں تو ملٹی کور جب سسٹم ہوتا تو اس میں وہ کیسے دیزائن ہوتا ہے اس کا ارکیٹیکچر کیا ہوگا یعنی ہمارے حساب سے یہ انٹریسٹنگ چیز ہوگی اور اس کے ارکیٹیکچر سے کیا مسئلے ہوں گے یہ ہمارے اگلے دو لیکچر کا ٹپل ہے ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیمیٹرک ملٹی پروسسٹر سیمیٹرک ملٹی پروسٹر یہ ہیں کہ آپ ایک سے زیادہ ملٹی پروسٹر لگا دیں اور ان کی ایک شیئر میمری ہے جس جو سارا سے ایک دست ہے یعنی کہ اگر یہ پروسٹر بان بھی اس کو ایکسس کرنا چاہے تو اتنا ہی ٹائم لگتا ہے پروسٹر ن بھی ایکسس کرنا چاہے تو اس کو اتنا ہی ٹائم لگتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سیمیٹرک ملٹی پروسٹر ٹائم آل میمری ایک پروسٹر ایک پروسٹر ایک پروسٹر ایک دی ایو سیمیٹرک سیمیٹرک ہوتا ہے جو کہ ایک جیسی ہو چیز تو کیونکہ میمری ہر پروسٹر کے لیے سیمیٹرک ہے یعنی کہ آپ کہ لو کہ میمری سے ہر ایک دی سیمیٹرک ملٹی پروسٹر ٹھیک اوکی سو سنکرون آزیشن کیا چیز ہے جب ساروں سے ایک جیسی دی سنکرون ہوگا جب بھی آپ کے سسٹم میں کنکرن پروسٹر ہو تو آپ کو سنکرون آزیشن کی ضرورت پروسٹر کنکرن کا مطلب ہے کہ ایک وقت میں ملٹیپل کام ہو رہے ہوں ٹھیک ہے اگر ایک ہی پروسٹر لگا ہوتا اور اس میں آپ کے دو تھرڈ ٹائم شیرنگ ہوتے ہیں اس میں بھی یہ والا مسئلہ آنا تھا ملٹی پروسٹر سسٹم لیکن ملٹی پروسٹر میں با دی فینیشن ہی آپ کے دو تھریڈز ایک وقت میں چال رہے ہوں گے تو اس میں تو آئے گئی آئے گا اچھا ان کی دو ٹائپز ہوتی ہیں جب آپ سنکرون آزیشن کی بات کرتے ہیں ایک کلاتی ہے پروڈیوسر کنزیومر پرابلم اور ایک کلاتی ہے میوچول بات ان کو لاک کہتے بات میوچول کہتے دونوں چیزیں چکتی ہیں اس کا سلیوشن ہے لاک پروڈیوسر کنزیومر میں یہ ہے کنزیومر پروسس مست ویٹ انٹل پروڈیوسر ہز پروڈیوس ڈیٹا سو ہوتا یہ ہے آپ کے دو تھریڈ چل رہی ایک تھریڈ ایک کام کر رہا پروسسنگ سے اگزامپل لے تو لٹس ہے کہ میں ایک image ہے اس لٹس ہے کہ میں جس طرح نے بھی ریسنڈی ایک آپ بنائی جو کہ آپ ٹیکل کریکٹر ریکنیشن کرتی سو مین آئیڈیا جس کہ میں تصویر کھینچ یا ایک ٹیکس لکھا ہوا اس ٹیکس کی تصویر کھینچوں وہ image سے ٹیکس کنورٹ کرتے سو image ٹیکس کنورجن کے لئے وہ کیا کرے گی وہ سب سے تلے image آئے گا input پہ اور پہلا جو process ہے کہ میں اس کو بائنرائز کر کے نا ایک مونو کروم بنا دوں گا بلیک اور بائیویٹ ہے یا پیور بلیک اس کی ارپکس ہے میں ہر کریکٹر کو classify کروں گا کہ یہ a لکھا b لکھا کیا لکھا ورڈز بنا دوں ٹھیک ہے اور پھر دوبارہ میں ان سے ورڈز بنا دوں سو پہلے دو پارٹ جو آپ کو crudely سمجھ آگئے بائنرائز کرنے اور اس کے بعد کریکٹر نکال دیں سو بائنرائز کرنے والے کی input کیا image image کو لے کے بائنرائز کر کے output کیا دے گا بائنرائز image جو اگلا حصہ ہے وہ کیا کرے گا بائنرائز image input لے اور اس میں سے کریکٹر کو نکال لے گا اب لیٹس ہے کہ میں دو process بنا دوں میں لیٹس میرے پاس پانچ لاکھ image ہیں جن کو میں ملٹی کور سسٹم دو کور لگی ہوئی تو میں بائنرائز ایشن کے ایک تھرڈ لگا جو کہ بائنرائز ایشن کے output کو اٹھائے گا اور اس سے کریکٹر نکال کے دے گا تو دو ترہیڈ چال رہے ٹھیک ہے اب یہ ٹیپیکل پروڈیوسر کنزیومر پرابلم ہے جس میں بائنرائز ایمج نہ آجے ٹھیک ہے پھر اگر یہ پورا کام یہ بیزی ہے لٹس اس نے ایک اٹھا لیا اور اس پہ بیزی ہے اور یہ مزید نہیں اٹھا سکتا اور بائنرائز ایشن والا فل ہو گیا ٹھیک ہے کہ وہ کہتا کہ میں ایک وقت میں پانچ ایمج بائنرائز کر سکتا ایک کریکٹر وہ پیچھے بائنرائز کو کہہ سکتا ہے میرے پاس چار کی جگہ تھی آپ پیچھے سے مزید نہ بھیجیں ٹھیک ہے سو ہر پروڈیوسر اور کنزیومر یہ میں نے ایک 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 بہت سارے جو آپ کے پروبلم ہوتے ہیں وہ اسی دیفینیشن پر فال کرتے ہیں جس میں ایک پروسس جو ہے وہ ڈیٹا پروڈیوس کر رہی ہوتی ہے اگلی پروسس اس کو کنزیوم کر رہی ہوتی ہے اور اس میں پروبلم یہ آجاتا ہے کہ جب تک پیچھے والا نے پروڈیوس نہیں کیا تو اگلے کو ایمٹی بیٹھنا چاہیے ٹھیک ہے کام نہیں کرنا چاہیے اور جب یہ فل ہو گیا تو پیچھے سے پروڈیوس کو مزید ڈیٹا اس کو نہیں دینا چاہیے تو اس کو ہم کہتے ہیں پروڈیوس کنزیومر اور باس کا دھمیان پروڈیوس کنزیومر ویڈ باؤنڈ بفر کہ ان کے درمیان ایک بفر ہے جس میں اگر چار امیجز ہیں تو چار ہی فل کر سکتے ہیں تو میں ادھر سے اگر بائنرزیشن والا اس پر لکھوا رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے کلاسیفائر میں اس کو کہتا ہوں لٹ سے جو آگے کریکٹر نکالتا یا سیگمنٹر کہتا ہوں یہ ادھر لکھوا رہا ہے اس کو مزید نہیں لکھوانا چاہیے اگر یہ فل ہو ٹھیک ہے اس کو اس وقت تک نہیں اٹھانا چاہیے جب تک اس میں اٹلیس کوئی نہ کوئی ہونے جب ایمٹی نہ ہو ٹھیک ہے اس کا ہم کہتے ہیں پروڈیسر کنزیمنٹ اور بہت سارے پرابلم اسی طرح سپیچ پروسسنگ ہو آپ نے ساؤنڈ کارڈ پہ کچھ پلے کروانا ہے ساؤنڈ کارڈ نے کسی بفر سے اٹھانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر آپ پہ ایک بفر لگا جاتے جس بفر پہ آپ کی جو بھی مووی پلے ہو رہی ہے تو اس کی آڈیو کی بات کر رہی ہے اس کی آڈیو ایک بفر پہ لکھی جارہی ہے ساؤنڈ کارڈ وہاں سے اٹھا کے پلے کر رہا ہے وہ جس پہ پلے کر رہا ہے اس سے اگلے پہ آپ لکھوارے ہیں اس سے اگلے پہ لکھوارے ہیں اور یہ پیچھے سے پلے کرتا جارہا ہے موون ایک سرکولر بفر ہوتا ہے پہلے کچھ چانگ ادھر لکھوا دیا پھر اگلے ادھر لکھوا دیا اگلے ادھر لکھوا دیا اگلے تو جو ساؤنڈ کارڈ کنزیومر ہے آپ کا اور آپ کی جو میڈیا پلےئر ہے وہ پروڈیوسر ہے میڈیا پلےئر اس پر لکھوارا ہے جب تک یہ پہلا بھر نہیں جائے گا ساؤنڈ کارڈ اس کو اٹھائے گا نہیں جب یہ پہلا بھر جائے گا وہ اس کو اٹھا کے پلے کر دے گا اتنی دیر میں میڈیا پلےر آگے چلا جائے گا اگلے کو بھر دے گا اس سے پھر جب یہ فل ہو جائے گا تو یہ آگے گا اور کرتے 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 آپ کے پاس کچھ فکس سائز بوفر ہیں آپ ہمیشہ انشور کریں کبھی ایسا نہ ہو کہ یہ فل ہو جائے ٹھیک ہے فل ہو جائے گا تو پرابلم آنا شروع ہو جائے گا کبھی ایسا نہ ہو کیا ہے کہ آپ کسی شیئرڈ ریسورس کو ایک وقت میں چاہتے ہیں کہ صرف ایک ہی ایکسس کر سکے ٹھیک ہے مثال کے طور پر پرنٹر ہے ٹھیک ہے تو میں پرنٹر کو ایکسس اس وقت اگر کر رہا ہوں تو کسی اور نے کر پرنٹ کی کمانڈ بھیجی ہے تو اس کی کمانڈ اس وقت تک نہ جائے جس وقت تک میرا پورا کا پورا پرنٹ نکل نہیں آتا یہ نہ ہو کہ آدھا اس کا پرنٹ ہو جائے اور آدھا میرا پرنٹ ہو جائے ایک پیج پھر نہ اس کے کام کا نہ میرے کام کا تو اب یہ ایک شیئرڈ ریسورس ہے جو آپ کے پی سی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے ایک وقت میں کسی ایک کو ایکسس دینی سو پرنٹر تو ایکسٹرنل ریسورس ہے انٹرنل ریسورس میں بھی ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک ویریبل ہے میں نے ایک سی کا کولڈ لکھا اس ویریبل کو دو ثریڈ ایکسس کرے اگر دونوں ثریڈ پیرلل میں ایکسس کرنا ہی کوشش کریں گے تو پرابلم آ سکتی ٹھیک ہے کہ ایک کے بجائے ایک نے بھی ریڈ کیا ہوا اور دوسرا اس کو اپ ڈیٹ کر دے اور آپ بھی اس کو اپ ڈیٹ کر دیں تو پرابلم تو اس جگہ پر پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے میوچیل ایکسکلوئین کسی طرح سپورٹ کرنی ہے ٹھیک ہے جس طرح نورمل ہم لک لگاتے ہیں کہ اگر آپ کا ایک ٹرائے روم ہے تو اس کے اندر لک ہوتا ہے آپ ایک بندہ جاتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک ہی یوز کر سکے تو وہ لک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے سوہے لک کر کر ٹرائے کر کے جب اس بائے نگلتا ہے واپس آتا ہے ان لک کر دیتا ہے ٹھیک ہے کسی اور نئے یوز کرنا ہے تو وہ بعد میں دیکھے گا پہلے لک تو نہیں ہوا ہوا لک ہوا ہوا تو وہ رک جائے گا ٹھیک ہے تو سمپل یہ ہی کونسپ جو ہے یہ آپریٹنگ سسٹم اور یہ اس میں آرکیٹیکچر میں کومن ہے یہ دونوں آپ کبھی آرکیٹیکچر پڑھیں گے اس میں بھی یہی چیز آپ ڈسکس ہوگی لیکن وہاں پر آپ اس پوائنٹ آفیو سے ڈسکس کریں گے کہ سوفیر میں اس کا کیا سلوشن ہے ٹھیک ہے وہاں پر آپ ازیوم کریں گے کہ آرکیٹیکچر مجھے یہ سلوشن دیتا ہے جب آپ آرکیٹیکچر کے حساب سے پڑھے ہوتے ہیں تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے سوفیر کو کیا سلوشن دینے جس سے یہ امپلیمنٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ ایک دوسرے سے ہینڈ ان ہینڈ چال رہی ہوتی ہیں آرکیٹیکچر اور سوفیر کہہ لیں کہ شروع میں جو پروسیسر بنا ہوگا اس میں شاید یہ نہ امپلیمنٹڈ ہو اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ پرابلم آ رہے ہیں تو انہوں نے واپس فیڈبیک کیا کہ یہ بھی امپلیمنٹ ہونے چاہیے کوئی سلوشن دو تو پھر آرکیٹیکچر آلنا کہا اچھا یہ لیلو سلوشن انہوں نے چلنا شروع اوکے سو پروڈیوسر کنزیومر کی جو ہے نا یہ اب اگزامپل ہے ٹھیک ہے سو اب آپ کا جو ایک بفر ہے جس میں آپ کا ایک ٹیل پوائنٹر ہے اور ایک ہیڈ پوائنٹر ہے پروڈیوسر جو ہے نا وہ ٹیل پر لکھوا رہا ہے اور کنزیومر جو ہے نا وہ ہیڈ سے اٹھا رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے پاس بھی ٹیل پڑا ہوئے ٹھیک ہے سو پروڈیوسر جو ہے نا وہ اگر آئیٹم ایکس پروڈیوس کر رہا ہے ٹھیک ہے سو وہ کیا کرے گا وہ سب سے پہلے ٹیل پوائنٹر کو لوٹ کرے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد وہ کیا کرے گا جو بھی اس نے ایکس جو بھی چیزیں پروڈیوس کیے ٹھیک ہے ابھی ہم وہ ایمیج کے بجائے ہم کہہ رہے ہیں کہ سمپل ایک بری بلہ جو لکھوانا ہے ٹھیک ہے تو ایک تھریڈ یہ چل رہا ہے ایک تھریڈ یہ چل رہا ہے جو کہ پیرلل میں تھریڈ چل رہا ہے چاہے وہ ڈیفرنٹ پروسٹر پہ چل رہا ہے چاہے وہ ایک ہی پروسٹر پہ چل رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ آسانی کے لیے فیلال ایزیوم کر لیں گے دو پروسٹر پہ چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ پروسٹر جو ہے نا یہ تیل کے اوپر لکھو کیونکہ میمری شیئرڈ ہے تو آپ میمری کے اوپر کسی جگہ پر جا کر لکھوارے ہیں کہ وہ ایکس کی یہ ویلیو اور یہ کنزیومر کیا کر رہا ہے دیکھ رہا ہے اگر کچھ بھی کنزیوم کرنے کو ہے تو وہ اس کو اٹھا کے آگے فردر پروسٹر کر لگا ٹھیک ہے تو پروڈیوسر کا کیا کام ہے بس اس بوفر میں لکھوا ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ تیل کا پوائنٹر لوٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس تیل کے پوائنٹر پہ ایکس جا کے سٹور کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ تیل کا پوائنٹر جو ہے اس کو انکرمنٹ کرو اور پھر تیل کے پوائنٹر کو بھی سٹور کرواتے ہو ٹھیک ہے سو یعنی کہ پروڈیوسر کے پاس دو ویریبل ہیں ایک تیل کا پوائنٹر ٹھیک ہے یہ اور ایک element x جو آپ لکھوانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تیل کا پوائنٹر کو آپ کو وہ بھی memory میں کئی پر store ہوتا ہے پوائنٹر خود بھی ایک ویریبل ہوتا ہے memory میں کسی جگہ پر store ہے آپ اس کو پہلے ریج فائل میں لائیں گے اس جگہ پر لکھوا دیں گے x کو اور پھر اگلی دفعہ کے لیے تیل کو increment کر دیں گے تاکہ آپ اگلی دفعہ اس سے اگلی لوکیشن پر لکھوا آسا ہے یہاں تک چیز کلیئے رہے ہیں تو سمپل سی چیز ہے کوئی شک تو نہیں ہے اس میں کیونکہ آپ نے اس کے اوپر بیلٹ کرنا ہے تو اگر کوئی question ہے تو بھی یعنی کہ یہ memory ہے نا so memory میں اس memory کو یہ processor 1 بھی access کر رہے ہیں اور یہ processor 2 ہے ٹھیک ہے processor 1 is producer ٹھیک ہے اس کے اوپر ایک process چل رہا ہے جو کہ producer کا ہے اس کے اوپر چل رہا ہے consumer کا ٹھیک ہے producer کیا کر رہا ہے ادھر لکھوائے گا پھر اس سے اگلی دفعہ کچھ لکھوانوں کو ادھر لکھوائے گا اگلی دفعہ لکھوانوں کو ادھر لکھوائے گا and so on ٹھیک ہے so tail کا pointer اس کے کام control میں ٹھیک ہے consumer کا کام کیا ہے وہ ادھر سے اٹھانا شروع کرے گا ٹھیک ہے وہ شروع میں head or tail برابر ہے کیونکہ کچھ بھی نہیں لکھوائے ہو ٹھیک ہے یہ دیکھے گا کہ اگر تو head or tail میں کوئی فرق ہے تو اس کا مطلب درمیان میں ڈیٹا پڑا ہوا ہے تو یہ یہاں سے ڈیٹا کو اٹھا لے گا اور پھر کہے گا میرا پوائنٹر آگے چلا گیا consumer اس طرح سے چل رہا ہوا پھر اگلی دفعہ اس سے اگلی دفعہ اگر یہ برابر ہے تو اس کا مطلب ہے ایمٹی پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے قدر کے لحاظے کس طرح ہو رہے ہیں میں بتاتا ہوں اب producer نے کیا کرنا تھا سمپلی لکھوانا تھا ایک جگہ پر جا کر ٹھیک ہے پر وہ لکھوانے کے لئے اس کو address چاہیے تھا کدھر لکھوانا ہے وہ پڑا ہوا تھا tail کے اندر ٹھیک ہے so tail آپ کا ایک pointer تھا ٹھیک ہے so یہ point کر رہا تھا اس جگہ پر لیکن pointer کا مطلب کیا ہے pointer کا مطلب خود ہے کہ tail بھی کہیں پہ میموری میں ہی پڑا ہوا جو کہ جس کی value اس کا address ہے ٹھیک ہے so آپ نے کیا کیا سب سے پہلے تو کہا کہ tail کو اٹھا کے address file میں لے ہو ٹھیک ہے اچھا address file میں لے اس کے بعد آپ نے کیا کہا کہ یار یہ جس جگہ پر point کر رہا ہے نا اس کے اوپر یہ x value جو میں نے لکھوانی تھی نہ یہ ادھر لکھوانا دوں ٹھیک ہے so یہ x value اس جگہ پر لکھیں گے اس وقت ہم نے یہاں پر نہیں assume کیا ہم نے کہا کہ address file میں x پڑا ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کیا اور یہ لٹسے r tail تھا جس میں ہم نے load کر کے register میں لکھا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کیا آپ نے کہا کہ یار ادھر تو لکھا گیا ہے next time جب میں نے لکھوانا ہے تو اگلی جگہ پر لکھوانا ہے تو r tail کو plus plus کر دو یہ increment ہو گیا اور اس کو save بھی کر دو اس جگہ پر ٹھیک ہے so اب یہ یہاں پر جو ہے نا tail کا نیا point رہا ہے ٹھیک ہے یعنی جو کہ اب اس next والی جگہ کو point کر رہا ہے so یہاں انکہ چیز clear ہے so یعنی کہ اصل میں جب ہم نے c میں لکھا ہوگا تو ہم نے تو لکھ دیا ہوگا نا کہ steric ptr is equal to x ٹھیک ہے کہ اس کے اوپر x لکھ دو اور maybe steric ptr plus plus is equal to x اگر میں لکھ دوں تو یہ کیا ہوگا کہ pointer کے اندر جو pointer جس کو d reference کرو ادھر x لکھا دو اور پھر اس کو plus plus بھی کر دو تو ہو سکتا ہے کہ میں ایک ہی line میں یہ code لکھ دوں ٹھیک ہے so یا دو lineوں میں لکھ دوں کہ steric ptr is equal to this thing اور پھر میں کہہ دوں ptr plus plus ٹھیک ہے so دونوں کے اس میں کیا ہوگا کہ پہلے load ہوا پھر ادھر لکھوایا اور پھر اکی 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 سو یہاں سے چیز clear ہوگی so this is our simple producer اور consumer کیا ہے consumer نے ادھر سے read کرنا ہے ٹھیک ہے اب consumer نے تب read کرنا ہے اگر کیا مسئلہ ہو اگر یہ ویسے ابھی تھوڑی دیر تک جب ہم اس میں problems کو سمجھیں گے تو i don't know آپ کو کیسے لگے but this is really interesting کہ دیکھنے میں آپ کو جو چیز لگ رہی ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے جب آپ اس کو تھوڑا سا dig in کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں اس میں تو مسئلہ ہے تو اور actually وہ شروع میں شاید تھوڑے سے odd لگے ہیں لیکن جب ہم اس کے پوری example scale لیں گے تو اس کے بعد آپ کو لگے گا ہاں یہ تین چار موٹی موٹی categories ہیں جس کے problems ہیں اور actually وہ سارے جو problems ہیں وہ اسی class میں آ جاتے ہیں تو اس لیے مطلب کافی interesting چیز ہوگی یہاں تک تو چیز سمجھا گی کہ producer کیا کر رہا ہے consumer نے کیا کرنا ہے کہ شروع میں انہیں head بھی یہی پہ رکھا ہوا تھا یعنی tail بھی یہی پہ تھی اور head بھی یہی پہ تھا ٹھیک ہے so tail کا کہیں پہ پوائنٹر پڑا ہوا اور کہیں پہ head کا بھی پوائنٹر ساتھ ہی پڑا ہوا memory بھی پڑا ہوا ٹھیک ہے جس کو producer بھی use کر رہا ہے جس کو consumer بھی use کر رہا ہے جب یہ دونوں میں فرق آ گیا اس کا مطلب ہے کہ tail ایک آگے جا چکی ہے ٹھیک ہے کیونکہ producer نے tail کو ہی بڑھانا تھا head کو تو بڑھانا نہیں تھا تو اگر تو tail آگے جا چکی اس کا مطلب ہے کہ کوئی data پڑا ہوا ہے تو اب میں کیا کروں data کو read کرلوں ٹھیک ہے اور اپنا head pointer ایک بڑھا دوں ٹھیک ہے اور دوبارہ جا کے check کروں کہ برابر ہوگئے ہیں یعنی اگر برابر نہیں ہوا تو دوبارہ اٹھا لو ٹھیک ہے اور جب تک برابر نہیں ہو جاتا تو تب تک consume کرتا جو ٹھیک تو یہ simple یہ کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے head اور tail کو compare کرنا ہے ٹھیک ہے تو obviously اس کے لئے آپ کو head کو بھی load کرنا ہے اور tail کو بھی load کرنا ہے تو یہ اب ایک اور processor ہے جس کی اپنی reg file ہے جس کے اندر آپ کا یہ r tail ہے اور یہ r head ہے آپ نے کہا کہ اچھا tail کو اس میں load کر لو head کو اس میں load کر لو ٹھیک ہے اچھا تو یہ اندھے load کر دیا ٹھیک اس کے بعد آپ نے کہا کہ اچھا compare کرو اگر تو یہ دونوں برابر ہیں اس کا مطلب ابھی کوئی data نہیں آیا go to spin ٹھیک ہے go to spin spin کیا کرے گا basically آپ ادھر جا کے دوبارہ load کریں گے تو بار بار آپ اس کو load کر رہی ہیں اور compare کر رہی ہیں برابر ہے برابر ہے برابر ہے تو جب تک پہلا data produce نہیں ہوتا یہ اسی loop میں بھسا ہوا کیونکہ head اور tail تو برابر ہے تو یہ loop تب ٹوٹے گا جب یہ tail کو increment کر دے گا اور tail کو increment کر دے گا یعنی کہ یہ store ہو چکا ہوگا جب جب یہ store ہو چکا ہوگا تو آپ کیا کروگے یہ r head r tail کے برابر نہیں آئے گا اور آپ اس loop سے باہر آجو گے ٹھیک ہے اور آپ کو پتا جائے گا کہ tail کے اندر اس وقت value جو ہے وہ change ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کیا آپ نے head کو دوبارہ load کیا ٹھیک ہے اور head میں head plus one کر دیا ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ head جو ہے نا اس کو اب ایک increment کر دو ٹھیک ہے اور ساتھ آپ نے کیا کر دیا head کو store کروا دیا اور پھر آپ نے جو بھی سوری یہ جو r load کیا تھا نا یہ head کو نہیں load کیا یہ ہم نے وہ جو x اس پہ لکھوایا تھا نا اس کو load کیا ٹھیک ہے کیونکہ head کس کو point کر رہا ہے head پہلی value جو بھی value ہم نے لکھوای تھی اس کو point کر رہا ہے تو ہم نے کہا کہ اس کو load کر لو جو بھی value ہم نے لکھوای ہے اور اس کے بعد آپ نے head کا pointer increment کیا اس کے بعد آپ نے جا کے head کو store کروا دیا یعنی کہ آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ جب تک یہ دونوں برابر ہیں تو آپ رکے رہے پھر جب یہ دونوں برابر نہیں رہے آپ نے اس کو read کیا اس کا مطلب ہے ادھر value آپ کے لئے کوئی پڑھی دیا ہے آپ نے اس کو read کر کے اپنے پاس r register میں لے گئے ٹھیک ہے جو بھی x تھا وہ ادھر آ گیا اس کے بعد آپ نے head pointer میں plus plus کیا اور اس کو ادھر لکھوا دیا سوری ادھر نہیں head والے pointer میں لکھوا دیا تو اب head کا pointer اگلی location کو point کر رہا ہے جب یہ اگلی کو point کر رہا ہے آپ نے اب اس کو process کیا اور جب process پورا ہو جائے گا تو دوبارہ آپ ادھر آ جائیں گے ٹھیک ہے شروع دوبارہ اگلا element consume کرنے پر آ جائیں سو یہاں تک چیز clear ہے کوئی issue تو نہیں ہے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اگر میرے پاس multiple processors ہوں تو یہ والا code اس کے اوپر چل سکتا ہے اور میں ایک پر producer بنا دوں ایک پر consumer بنا دوں always day ابھی ہم نے single producer single consumer case دیکھا ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارا زیادہ بڑا سسٹم ہوتا ہے اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دس consumer ہیں دس producer ہیں کوئی بھی produce کر سکتا ہے جو بھی produce کرے گا وہ ادھر لکھوائے گا جس نے بھی consume کرنا یہاں سے اٹھائے گا تو اس میں یہ case بھی ہو سکتا تھا کہ آپ load کریں اور آپ کو پتہ چلے یہ equal نہیں ہے لیکن کسی اور نے بھی at parallel یہ کام کیا اور وہ consume کر رہا ہو تو پھر آپ کو روک جانا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ والے مسئلے بھی آسکتا ہے لیکن ہم اس پہ بھی آتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ والا پروگرام لکھا اور آپ کا خیال تھا کہ یہ ٹھیک چلے گا because آپ کی assumption کیا تھی کہ چیزیں جس ترتیب سے لکھی ہیں اس ترتیب سے چلیں گی ٹھیک ہے لیکن ہم تو بیچھے processor کو تیز کرنے کے لیے out of order super scalar منا چکے ہیں جو کہ ہمیشہ in order نہیں چلتا ٹھیک ہے سو اب کیا ہوگا مسئلہ کیا ہوگا مسئلہ یہ ہوگا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو tail pointer ہے وہ update ہو جائے before item x store کہ ایسا possible ہے کہ میں اس کو increment کر جاؤں tail pointer کو اور ابھی یہ نہ ہو ہم نے تو دیم کیا ہے کہ بھئی store ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے tail pointer کو increment کیا ہے جب بھی اس کو tail pointer different ملے گا تو اس کا مطلب ہے x already پڑا ہوا ہے یہ بات سمجھا رہی ہے نا کہ جو consumer ہے اس کی assumption یہ ہے کہ بھئی اگر tail کا pointer increment ہو چکے head کے برابر نہیں ہے اس کا مطلب ہے value لکھی جا چکی ہے تو میں اس value کو پڑھ لوں problem جب ہوگا کہ جب یہ پہلے increment ہو جائے یہ پہلے increment ہو جائے اس کی base پہ آپ ادھر دیکھ لیں گے head اور tail کا pointer سیم نہیں ہے اس کے base پہ آپ جو بھی value تھی وہ پڑھ لیں وہ اصل میں بھی story نہیں ہوئی تو جو store نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے آپ نے garbage value پڑھی ہے یا پرانی value پڑھی ہے جو کہ ابھی store نہیں ہوئی تھی which is possible اگر cash miss ہو جائے اگر ادھر cash miss ہو جائے گی تو آپ کو کیا بتا کہ architecture کو تو نہیں بتا کہ یہ جو آپ store کروانے جا رہے تھے یہ اگر miss ہو گیا تو مجھے اگلا load نہیں کرنا یا اگلا store نہیں کرنا ٹھیک ہے تو programmer assumes that if 3 happens after 2 then 4 happens after 1 ٹھیک ہے تو ہماری assumption یہ ہے کہ اگر tail increment ہوئی ہے اور وہ مجھے ادھر نظر آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو 1 n والا store یہ ہو چکا ہے اور جو میں نے اس کو read کیا ہے یہ cracked value ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری assumption ہے ٹھیک ہے اب جب بھی یہ assumption خراب ہوگی ٹھیک ہے imagine کہ دونوں out of order super scalar machines ہیں تو it is possible کہ اس میں یہ خراب ہو جائیں ٹھیک ہے تو وہاں پر problem آ گیا تو problem sequences are for example 2, 3, 4, 1 4, 1, 2, 3 مطلب اگر باقی ہم ان کے سارے combination بنائیں تو اس میں ہمیشہ جو ہے آپ کی tail increment ہونے کے بعد ہی آ رہا لیکن اگر آپ کے پاس یہ اس طرح ہو رہا ہو کہ 2 پہلے execute ہوا ہے اور 3 اور 4 execute ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو تب problem ہے ٹھیک ہے تب ابھی 1 ہی نہیں ہوا تھا یا 4, 1, 2, 3 کہ 4 پہلے یہ والا load فیل ہو جائے اور آپ یہ والا load کسی طرح کر لیں تب بھی problem ہے ٹھیک ہے تو یہ والے جو problem کیسے جانا ہے ان کو ہم نے کسی طرح remove تو یہ problem سمجھایا ہے کہ دیکھنے میں code صحیح ہے لیکن کیونکہ ہم out of order super scaler بنا چکے ہیں اپنی طرف سے یہ کرنے کے لیے کہ وہ یہ processor تیز چلے گا اس کی وجہ سے مسئلہ یہ آگیا ہے کہ دو processors آپس میں consistent نہیں ہوں گے دو threads جو ہیں وہ چل دینا تو سیکوینچل کنسیسٹنسی جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ بیسیکلی ہم کہتے ہیں کہ system is sequentially consistent if results of any execution if result of any execution is same as if the operations of all processors were executed in some sequential order and operations of each individual processor appear in the order specified by the program یعنی کہ جو آپ کے program order ہے ہر processor میں اس میں آپ کو نظر یہ ہے کہ وہ sequentially انٹر لیونگ کوئی بھی ہو سکتی تھی یعنی کہ time میں یہ اگر چل رہا اور یہ اگر چل رہا ہے it is possible کہ ابھی آپ یہاں پر اس instruction پہ تھے تو یہ پورا پورا program execute ہو گیا of all processers were executed in some sequential order کہ جو تمام processor آپ کے لگے ہوئے تھے جس طرح بھی ہم نے دو processor resume کی اس طرح لیٹ سے زیادہ بھی ہوں وہ سیکوینشل order میں چیزیں چلا رہے ہے اگر اس طرح کر رہے تو تب آپ کہیں گے کہ یہ sequentially consistent ہے اور ہر individual processor ہے وہ program order میں چیزوں چلا رہا ہے اس کو ہم پھر کہتے ہیں arbitrary order preserving interleaving of memory references of sequential program یعنی کہ interleaving تو arbitrary ہو سکتی ہے لیکن جو آپ کے memory references ہیں وہ sequential ہوں گے تو یہ آپ کی sequential consistency ہے so for example let's say کہ آپ کے دو threads چال رہے ہیں t1 اور t2 ٹھیک ہے اور ان میں دو variables shared ہیں x اور y ٹھیک ہے x کی initial value ہے 0 y کی value ہے 10 ٹھیک ہے so just ہم نے sequential consistent پڑھا ہے تو let's see کہ کتنا سمجھ ہے ہمیں ٹھیک ہے so t1 ٹ1 پہ x کو store کرو ٹھیک ہے یعنی x پہ 1 لکھوا دو اور y پہ 11 لکھوا دو اور t2 میں ہم نے کہ y کو لوٹ کرو ٹھیک ہے اور y bar پہ y لکھوا دو اور x کو لوٹ کرو اور x bar پہ x لکھوا دو ٹھیک یعنی پہلے ہم نے x کو value دی اور y کو پھر دی اور ادھر ہم نے پہلے y کو لی اور بعد x کو دی یعنی دو variable x y جو shared ہے اور x bar y bar shared نہیں ہے وہ صرف اس پر سمجھ رہی ہے کیا کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے کہ inیشلی x 0 اور 10 تھے آپ نے x کو 1 اور y 11 کر دیا اس نے y کو load کر y bar میں لکھوا دیا x کو load کر x bar میں لکھوا دیا ٹھیک اب کون سے اس میں سے answers جو ہیں ٹھیک ہے لٹس ہے کہ آپ نے کسی وقت دیکھا کہ x bar اور y bar کی value تھی وہ ان میں سے کوئی value تھی لٹس تو کون سی values sequentially consistent ہے کون سی نہیں ہے کیا یہ value sequentially consistent ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ program sequentially چلے کسی طرح اور ان کی interleaving اس قسم کی ہو جائے کہ آپ کے پاس result یہ آج interleaving کا مطلب سمجھ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ بے شک ایک پاسٹر پہ چلے دھوڑی در ایک چلے گا دوسرا چلے گا تو کوئی بھی interleaving ہو سکتی ہے لیکن اگر وہ sequentially چلے ہوئے تو ان میں سے کون سی چیز possible ہیں کیا یہ output possible ہے کہ x bar y bar کی value آپ کو کسی time پہ ملے 1 11 اگر یہ والا پروگرام پورا چل گیا تو x کی value 1 ہوگی y 11 ہوگی اور اس کے بعد یہ بھی پورا چل گیا تو y bar کی value بھی 11 ہوگی x کی value اس کا ملضہ ہے یہ تو بڑا obvious ہے کہ اگر یہ پورا چل گیا اور اس کے بعد یہ پورا چل گیا تو اس کا ملضہ sequentially consistent اور y میں 10 ہوگی x bar میں 0 اور y bar میں 10 ہوگی کبھی بھی ہم اس کو پڑھیں تو x bar اور y bar کی یہ دونوں values ہوگی نہیں ہے نہیں ہے possible کیوں میں کہہ رہا ہوں میں نے کہا کسی بھی وقت میں نے ان کو پڑھ ہو کیا اس وقت possible ہے کہ یہ value ملے x bar y bar کب یہ والا کام ہے ابھی نہ ہو اگر یہ ہو بھی گیا اور اگر یہ کام نہیں ہوا x bar y bar کی تو وہ values ہوگی یا یہ ہوا ہی نہیں اور یہ پورا کا پورا چل گیا تو کیا ہوگا جو بھی x اور y کی پرانی value ہیں وہ x bar y bar میں آ جائیں گی اور اس کے بعد یہ ہو جائے تو یہ ہے sequentially consistent ڈی کیونکہ اگر پہلے یہ پورا چل جائے اور بعد میں چل جائے تو یہ سکوینچل کہیں گے interleving نہیں یہ بھی interleving ہے interleving کیا interleving یہ کوئی بھی ایسا order یہ ایک چلا اور یہ پورا چل جائے اور یہ پورا چل جائے یہ پورا چل جائے اس کے پورا چل یہ آدھا چل سب interleving ہے ہماری تو کیا یہ possible ہے یہ آجے یہ possible ہے اگر یہ پہلے چل جائے کیونکہ ہمیں دیکھیں real میں جب یہ threads چل رہے ہوگے تو ہمارے لئے بلکل non deterministic ہوگا کہ کس وقت کس کا نمبر آنا ہے کیوں non deterministic ہوگا کیونکہ thread کون schedule کر رہا operating system وہ اپنے کسی algorithm کی base پر کر رہے we don't know about it ہمیں نہیں پتا کس thread کا کم number آئے گا کب ہوگا کہ page fault آجے گی اس سے ایک step پہلے page fault آگی اور یہ رکی گیا یہ پورا complete ہو گیا اور اس کے بعد اس کی باری آئی یہ 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 چل گیا تو بلکل possible ہے یہ نا تو ہم اس کامی نہیں کر سکیں گے تو یہ چیز 1 10 possible ہے کہ x کی value 1 ہو لیکن y کی value 10 ہو نہیں ہے sequentially consistent کس interleving پہ ہو سکتا ہے اگر x store ہو جائے اور اس کے بعد یہ پورا پورا چل جائے ٹھیک تو کیا ہوگا x پہ 1 store ہوا ہوگا y پہ hand store ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بھی possible ہے 0 11 جو ہے وہ possible ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے y y اگر چال پڑا ہے تو اس وقت تک x بھی چلا ہو نا چاہیے کیوں نہیں لیکن sequential چل نا sequential ہے interleving کوئی بھی ہو سکتی پہلی statement اگر نہیں چلی اور دوسری چلی ہے تو اب یہ sequential نہیں رہا ٹھیک ہے یہ ہو سکتا تھا کہ پہلی چل جائے اور اس کے بعد یہ چل جائے یا یہ دونوں چل جائے اور یہ چل جائے یا یہ نہ چلی ہو یہ پورا چل جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا پہلی چلی ہو اس کی پہلی دو چل جائیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ x کے اوپر one value آپ کو ملنی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے تو یہ ہمارا sequentially consistent case نہیں بنتا if y is 11 then x cannot be 0 ٹھیک ہے x bar y bar کی value 0 11 اگر آپ کا system sequentially consistent ہے ابھی ہم نے یہ نہیں کہا کیسے ہوگا کیا ہوگا ہم نے تو ایک چیز define کی کہ sequential consistency یہ ہے کہ آپ interleving جو مرضی ہوتی ہو لیکن آپ کے program order میں چیزیں execute ہوں گی ٹھیک ہے independently آپ program order میں چیز رہا ہوں گی ٹھیک ہے ہر processor interleving جس طرح مرضی ہو جائے لیکن وہ آپ کوئی کوئی ایسا sequence بن سکتا ہو کہ یہ possible value ٹھیک ہے یہ value بننے کوئی sequence sequential نہیں بانتا out of order بن سکتا ہے اگر آپ کہ یہ store fail ہو گیا اور آپ نے اگلا والا store سکتا ہے لیکن اگر out of order کو sequentially consistent نہیں کہیں گے ٹھیک ہے یہ ڈالی ہو تھی لیکن جب آپ sequential consistency insure کرنا چاہتے تو اس کے علاوہ بھی آپ کو مجھ dependencies ڈالنی پڑی فور اگزامپل اس جگہ پر آپ کہتے ہو کہ یہ load ہے نا یہ store جو ہے یہ load کے بعد ہونا چاہی ہے ٹھیک یہ store ہے نا یہ load کے بعد جس کو میں load کر رہا ہوں ٹھیک ہے اسی address پہ جا کر میں store کر رہا ہوں ٹھیک ہے یعنی کہ اسی address پہ تو نہیں جو value میں load کر رہا ہوں اسی value کو میں store کر رہا ہوں لیکن جو value میں load کر رہا ہوں میں اسی کو store کر رہا ہوں تو یہ read after write سیدھا آگیا کہ آپ store کر رہے ہیں تو آپ پیچھلا load اس پر dependent تھا تو آپ اس کو انتظار کرنا ہے ہمارا uniprocessor already یہ والا کام کرتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز store کروائی ہے تو دیکھتا ہے کہ پیچھے والے load کے ساتھ اس address same ہے تو اس کو wait کرتا ہے تو یہ execution کرتا ہو اس چیز کا خیال رکھیں تو یہ وہ والی چیز ہے لیکن جب آپ sequential consistency کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی dependence نہیں ہے یہ ایک ایڈرس ہے یہ ایڈرس ہے یہ والا store اس سے پہلے نہیں ہونا چاہیے تو اب آپ کی ایک addition requirement آگئی کہ یہ والا store اس کے مشہ بات نہیں ہونا چاہیے یہ بات بجاری یہ بھی producer consumer نہیں ہے تو ہم نے ویسے دو variable کی example لی دو variable ہیں جس پہ لکھوا رہا رہا ہے ایک اور code ہے جو اس کو پڑھا ہے تو اب یہ ایک additional constraint آگیا اور یہ میرا ایک اور additional constraint آگیا کہ اگر میں نے y کو load کر لکھوا دیا ہے یہ نہ x کو load کر لکھو انا پہلے ہو جائے y والا بات میں ہو جائے یہ بھی problem create کرے گا y کی جو ہے نا وہ بات میں ہو رہا تو y کی نئی value آج x کی پرانی آج تو یہ problematic case ہے یہ thread کی ایک thread کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے لیکن آپ کے ایک processor پہ ایک thread چال رہا دوسرا پہ دوسرا چل رہا ہے یا سنگل processor پہ بھی چال رہا تھوڑی دیر ایک thread تھوڑی دیر دوسرا thread جب آپ کے ایک thread سے دوسرا thread پہ جائیں گے تو پرگرام لکھنے کو کو کوئی گارنٹی تو ہم نے دینی ہے کہ بھائی آپ اگر کوئی لکھو گے تو کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ آپ نے shared variable پر لکھو پہ 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 دوسرے پر لکھا جائے لیکن پہ پہ لکھا کیوں آپ جب کوئی کرنے والے ہیں تو آپ ریڈ لائن آرہی ہے نا یہ آپ کس میں کس کا یہ والے دیپنڈنسی ہاں ہاں میں ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا یہ پہلے اپ ڈیٹ ہو رہا ہے x بعد میں اپ ڈیٹ ہو رہا ہے ٹھیک تو اگر y کے اوپر اگر یہ دونوں ایسی کوئنشلی ڈیپنڈنٹ نہ ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ پہلے چل جائے ٹھیک تو اب x کے پرانی ویلیو آگئی ٹھیک ہے اتنی دیر میں یہ چل گیا ٹھیک ہے اور y کی نئی ویلیو آگئی آپ نے اس کو چلایا تو y کی نیا ملے گا x بار پرانا ملے گا یہ کیا بات ہے یہ تو possible نہیں ہے کہ اگر x کو میں نے پہلے لکھوا تھا y کو بعد میں لکھوا تھا ملے تو اس میں اگر یہ نہیں ڈالیں گے پھر بھی انٹر ریگنگ ہو سکتی ایسی کی پہلے چالیں لوڈ سٹور بعد میں چلیں ٹھیک تو اس لئے ہم نے ایڈیشنل سیکوانشل کنسیسٹنسی کے اندر ڈال دی ایک 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 اگئی جو ابھی ہمارا سپر سکیلر پروائیڈ سیکوانشل کنسیسٹنٹ ویو آف میمیری سیکوانشل یہ ہے کہ اگر یہ دونوں آؤٹ آف آر ایگزی چال رہے کر اس کے اندر بھی کیش لگی ہے ادھر بھی کیش میں سو سکتی ہے اور یہ آؤٹ آف آر سپر سکیلر ہیں دونوں تو کیا سیکوانشل کنسیسٹنسی پوسیبل بھی ہے اس کے اندر یا نہیں کیونکہ ہم نے تو کیش اور سب کچھ لگا کی کر دیا تھا بھی اگر اس پر دیپینڈنٹ نہیں ہے سیکوانشل کنسیسٹنسی والی ریکوارمنٹ آرہی ہے وہ دیپینڈنس تو کوئی نہیں شوک کر رہی اس کا ایڈرس ہو رہا ہے اس کا ایڈرس ہرہا ہم ایک سپورٹ کی جا بھی سکتی ہے نہیں یہ ایک کوسشن بنتا ہے اس پہ ہم ابھی آئیں گے ٹھیک ہے سو ایشیوز کیا ہیں ایشیوز جو ہیں کہ آپ نے جو سیکوانشل کنسیسٹنسی کو سپورٹ کر رہا ہے اس پہ دو چیزیں ایشیوز بناتی ہے ایک آؤٹ آف آرڈر ایگزیکوشن کیویلیٹی اور ایک کیشز ٹھیک ہے آؤٹ آف آرڈر میں ہم نے یہ چیز کہی تھی کہ اگر لوڈ اور سٹور کے کوئی بھی کمبینیشن آسکتے ہیں کہ آپ نے ایک لوڈ کیا اے لوڈ کیا پھر بی کیا اے لوڈ کیا بی سٹور کیا اے لوڈ کیا اے سٹور کیا بی لوڈ کیا اس کے اندر ہم کیا نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر دو جگہوں سے لوڈ کر رہے ہیں تو ہمیں اس میں تو ایسی کوئی پرابلم نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو بے شک آؤٹ آف آرڈر کر دو بے شک یہ پہلے لوڈ کر لو بے شک یہ پہلے لوڈ کر لو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اگر ہم نے سٹور کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اگر جس چیز کو میں سٹور کرنے جا رہا ہوں وہ یہ اے ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے انتظار کرنا چاہیے اگر یہ دونوں ڈیفرنٹ اڈریس ہیں تو فیلال ہمارا آؤٹ آف آرڈر جو ہے وہ اس کے اندر اس کو ہوئی اگر تو a is not equal to b تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں نے پہلے سٹور کیا بعد میں لوڈ کیا تو جس جگہ وہ سٹور کر رہا تھا اسی اڈریس سے اگر میں لوڈ کرنا چاہوں پھر تو میں انتظار کرتا ہوں آؤٹ آف آرڈر والے پروسٹر میں بھی otherwise میں کوئی اندظار نہیں کرتا اور اسی طرح اگر میں دو جگہوں پر سٹور کر رہا ہوں اگر ان دونوں کا اڈریس سیم ہے تب میں ان کو sequentially execute کرتا ہوں کیونکہ obviously جو بعد والا رائیڈ ہے وہ اس پر لکھا جانا چاہیے پہلے والا رائیڈ اس پر بعد والے سے کے بعد نہیں لکھا جانا چاہیے تو اس میں بھی ہم کرتے ہیں تو یہ چیزہ ہم انشور کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرتے جبکہ جو ہم نے پیچھے requirement پڑھی ہے وہ اس کے علاوہ ہے اس میں different address بھی ہو تب بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو سکتا ہے دوسرا thread اس کو read کر رہا ہوں کسی order میں ٹھیک ہے تو ہماری جو پیچھے dependency کا problem آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کہ ایک thread نے ایک order میں لکھوایا دوسرا نے دوسرا order میں پڑھا تو جو دوسرا جس order میں پڑھنے ہی کوشش کر رہا ہے اس کو اسی طرح کا نظر آئے نہ کہ different تو وہ اس میں کہیں پہ ensure نہیں ہو رہا اور دوسرا مسئلہ ہے caches caches can prevent the effect of a store from being seen by other processors کہ اگر دو processor ہیں ان کے اندر cache لگی ہوئی ہے تو اس نے write کروایا وہ اس پر write ہو گیا memory میں لکھا ہی نہیں گیا تھا دوسرے والے نے read کیا وہ memory سے پرانی value پڑھ کے لے ٹھیک ہے تو یہ core problem create ہو جاتا ہے تو یہ جو caches اور sequence جو caches کے اور بھی اب مسئلہ ہے کہ caches کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے لکھوایا ہو سکتا ہے کہ دونوں processor کے پاس وہ data cache ہوا آپ نے لکھوا دیا تو اس کے پاس پرانی رہا memory تو shared ہے cache تو shared نہیں ہے cache دونوں کی الاند الاند ہے ٹھیک ہے تو اس کے پاس وہ پرانی value پڑھی رہے گی تو اس کی cache کو کیسے پتا چلے گا کہ بھائی کسی اور processor نے اس پر لکھوا دیا تو یہ ایک اور issue پیدا ہو جاتا ہے cache coherence cache coherence ابھی ہم پڑھیں گے جو کہ اسی problem کو solve کرنا ٹھیک so no common commercial architecture has sequentially consistent model ٹھیک ہے so اس وقت جو available ہے نا ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا model sequentially consistent ہو ٹھیک ہے جو ہم پاڑھے تھے نا کہ دو threats کے درمیان کیسے ہوگا کیا ہوگا تو model آپ کا کوئیشن دیکھیں صدر کے ایپی اوڈا پڑھے ہو سکتی ہے top second والی کی اوڈا پڑھ نہیں second والی بھی ہو سکتی ہے اگر a b equal نہیں ہے third والی بھی ہو سکتی ہے اگر equal نہیں ہے fourth والی بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ والی تو وہ ہے جو ہم نے implement کی ہوئی ہے نا مطبع جو پیچھے order of order میں ہم نے پڑھا تھا ٹھیک ہے اور لیکن جب آپ multi core system پر آ جاتے ہیں اور sequential consistency ہے تب یہ کافی نہیں ہے یہ چار requirements is not enough ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو پیچھے ہم نے sequential consistency والی پڑھی تھی ان دونوں کا address سیم نہیں ہے ٹھیک ہے نہ ان میں کسی کا address سیم ہے ٹھیک ہے یہ y کو read کر کے y bar پر لکھا رہا ہے x کو read کر کے x پر لکھا رہا ہے different address ہیں تو یہ جو requirement ہم ڈال رہے ہیں یہ تو ان میں آتی نہیں ہے جو ہم نے implement کی ہوئی ہے تو یہ implement کر دیں گے تو یہ sequential consistent ہو جائے گا لیکن یہ implement کرنا مشکل کام ہے کیونکہ پھر out of order جو execution ہے وہ ختم کر دو اس لیے کہا رہے ہیں کیونکہ اگر آپ نے ایسا code لکھا ہے جو کہ multi threaded ہے ایک thread پہ آدھا کام ہو رہا ایک thread پہ آدھا کام دو process ہیں یا دو threads ہیں تو وہ جو دو threads ہیں آپ اس میں کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ اس کا آدھا کام ہوا ہوا ہے جو receiver ہے یہ والا thread جو consume کرنا چاہ رہا ہے اس کو کوئی ایسی situation ملے کہ اس کیا top off ہوا ہوا تھا لیکن bottom off نہیں ہوا تھا وہ کیا assumption رکھے گا code جمعہ وہ assumption جو ہے وہ پھر آپ کی یہ ہوگی کہ یار اگر یہ store ہو چکے ہے تو مجھے یہاں پر ملے جو کہ ہم نے producer consumer میں دیکھا کہ اب اگر آپ کا tail کا pointer update ہوا ہوا ہے تو اس میں data بھی پڑھونا چاہیے اب یہ تو نہ ہو کہ tail آپ انٹر اپڈیٹ ہو گیا ہے لیکن data بھی آئے ہی نہیں کیوں کہ cache miss ہو گئی تھی so you have to ensure کہ بھائی میں پر کنزیومر ہوں مجھے جب tail increment ہوئی ملے تو it has to be true کہ data بھی ادھر پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایسے کاموں کے لیے ہم نے یہ سیکوینچ یہ اگر آپ ملٹیپل پروسیسر لگا دیں گے اور ملٹیپل تھرےڈ ان پر چل رہا ہوں گے سنگل پروسیسر میں بھی اگر ملٹیپل تھرےڈ چال رہا ہوں گے اس میں بھی یہ آئے گا ٹھیک ہے لیکن ملٹی پروسیسر میں تو آ نہیں آنے ہیں نا ٹھیک ہے کیونکہ اس میں تو آنے ہیں اچھا اب پھر کوئی کامن پروسیسر اگر یہ سپورٹ نہیں کرتا تو پھر ملٹی تھرےڈ پروگرامنگ آخر ہوتی کیسے ٹھیک ہے اس میں بھی تو مسئلہ ملٹی تھرےڈ پروگرامنگ اگر کرنی ہے تو اس میں تو یہ چیز انشور کرنی ہے کہ یہ ہو تو اس کے لئے پھر کیا ہوتا ہے اس کے لئے عموماً میموری فینسز لگتی ہے میموری فینسز جو ہے نا وہ ایسی انسٹرکشن ہیں جو کہ میموری ایکسس کو سیکوینچلائز کرتی ہے ٹھیک ہے کہ آپ کو سپیسفک انسٹرکشن ایسی دے دیتے ہیں جو کہتی ہے کہ ان کو ان سپیسفک لوڈز کو سیکوینس میں کرو یا اس لوڈ اور اس ٹور کو سیکوینس میں کرو ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے فینس لگا دیا ٹھیک ہے پوسترز with relaxed or weak memory models that is permit load store to different address to be reordered ٹھیک ہے جو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں جس میں ہم load store کو reorder کر دیتے ٹھیک ہے اگر کوئی cache miss ہوگی ہم اگلا والا load کر لیتے ہیں اگلا والا store کر لیتے ہیں unless ان کا address same ہو address same ہو تو ہم انتظار کرتے ہیں otherwise نہیں کرتے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ relaxed یا weak memory model to force serialization of memory access تو ایسے پروسس جو ہے نا ان کو پروسسر اس کو لہذا سے instruction عمومن پروائیڈ کرنی پڑتی ہیں جو serialize کر سکے اگر آپ نے اس پہ multi threaded code کبھی بھی چلانے کی support رکھنی ہے جو کہ آپ ہمیشہ ہی چاہ رہے ہوں گے تو آپ کو پھر memory fence instructions چاہیے ہوں so memory fence instruction کیا ہیں اس میں یہ different processors میں ہیں different instructions ہیں اس میں mem bar ہے اس میں mem bar load load mem bar load store mem bar store load یعنی اس کا مطلب ہے کہ load load کو serially execute کرو اس کا مطلب ہے load store کو serially execute کرو ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے store load کو serially execute کرو ٹھیک ہے تو یہ آپ fences لگا جاتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح power pc میں different ہے memory fences are expensive operations however one pays the cost of serialization only when it is required ٹھیک ہے تو obviously جب آپ اس کو seriallyize کر دیں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ والے load store یعنی ترتیب سے ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ ادھر جا کر رک جائیں گے اگلے والے load store نہیں کریں گے یعنی load store کے ملے گا تو آپ یہ صرف تب بھی کرنا چاہیں گے جب آپ کو واقعی جس جگہ پر اس کی ضرورت ہو ٹھیک ہے so for example اب یہ وہی والا code ہے جس میں ہمیں load store میں یہ مسئلہ آرہا تھے ابھی یہ member نہیں لگا ہوا تو یہ پرانا code جو تھا اس میں problem کیا تھا کہ یہ نہ ہو کہ tail وہ store ہو چکی ہو update ہو اور میں ادھر جا گیا دیکھوں کہ tail update ہو گی اور میں load کر لوں اور اب ایسی جگہ پر ایسے ریلیکس architecture والے جو پروسٹرز ہیں وہ کیا کریں گے وہ یہاں پر ایک instruction دیں گے mem bar store store اس کا مدلب ہے اگلا store اس والے store کے بعد ہی ہو چاہی اب اگر then wait ٹھیک ہے تب آپ انتظار کریں جب تک یہ اگلا store اس وقت نہ کریں جب تک یہ ہو نہیں جاتا ٹھیک ہے تو جب یہ اگلا store نہیں ہوگا تو اس کو tail کا pointer updated نہیں ملے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس line سے آگے نہیں جائے گا اور اسی طرح اس جگہ پر آپ کہہ سکتے ہیں میں باہر load load یہ پچھلے والے load سے پہلے نہیں ہو جائے گا یہ نہیں ہو گا کہ آپ آگے سے x کی value load کر کے پہلے ہی لے ہیں اور بعد میں comparison کر رہے ہوں ٹھیک ہے نہیں آپ نے جب تک comparison یہ true نہیں ہوتا اس وقت تک اس کو load نہیں کرنا آپ چاہے دھر فسے ہوئے کسی وجہ سے wait for this load اور اس کے dependent equal چیک ہو جائے اس کے بعد اس کو اپنے load کرنا ٹھیک تو اگر آپ یہ لگا دیں گے دونوں membar load load اور membar load store تو اس sequence میں اور اس sequence میں آپ کو kind of انتظار کرنا پڑے گا سمجھائی ملٹی تھریڈ پروگرام جب لکھ رہے ہوں گے تو ابھی یہ ارگیٹیکچر کا کورس ہے تو اس میں ہم اگزامپل پروگرام سے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کیا چیز ہرڈوئر میں سپورٹ ہونی چاہیے سو ہرڈوئر میں کیا سپورٹ ہونا چاہیے فینس سپورٹ ہونی چاہیے اب ایک اور چیز ہے کہ سو فیر کیسے لکھیں گے سو فیر نورملی میں نہیں لکھ رہے ہوگی یہ تو ہمارا سٹور بوفر ہے ہاں یہ ہرڈوئر میں ہوگی یہ آپ جا کے یہ اگر آئی ہے تو یہ ہرڈوئر کے اندر کوئی بیٹ سیٹ کر دے گی سٹور بوفر بوفر کا ارکی چینج ہوگا لیکن یہ آپ کو ہرڈوئر میں سپورٹ ڈالنی پڑے گی اگر آپ ملٹی تھریڈنگ سپورٹ کرنا جائے اگر آپ سوفوئر لکھ رہے ہیں تب کیا کرنا پڑے گا سوفوئر میں آپ کو جنرلی آپ ریٹنگ سپورٹ دیتا کئی چیز ہوگی جب آپ ثریڈ کر رہے ہوگی کچھ تو کمپائلر میں سپورٹ ہوگی کمپائلر خود ہی ڈال دے گا آپ خود سی کوڈ میں یا نہیں ڈال رہوں گے میں بار آپ کو سیما فورز اور لاکس اس قسم کی چیزیں دے گا سو آپ کو سیما فورز لاکس اور منیٹر بھی یہ تین چار چیزیں جو آپ کو سپورٹ کر رہے میوٹیکس اور لاک کی چیز میوٹیکس اور سیما فورز اور منیٹر یہ چیزیں آپ سپورٹ کر رہے تو آپ ان کو یوز کر رہے ہوتے اس میں آپ مہم بار خود نہیں ڈال رہے ہوتے اس میں آٹومیٹکلی وہ آپ اپریٹنگ سیسٹم انشور کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے جس میں وہ چاہتا ہے کہ دوسرا تھریڈ آ کہ اس کو نہ اپڈیٹ کر سکے تو انٹرپس کو ڈیسیبل کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کانٹیکس سوچ والا انٹرپس نہیں آسکتا وہ تین دیر وہ کام کرتا اور واپس انیبل کر دیتا تو جب آپ آپ پرائنگ سسٹم پونٹ آف یو سے پڑھیں گے تو یہی چیزیں سیکونشل کنسسٹنسی ہی پڑھیں گے لیکن اس میں آپ مہم بار اور ان کے بجائے ہو سکتا ہے کچھ چیزیں بھی پار دیتا لیکن ہمیں خود جا کر اپنے سی کوڈ میں لکھنے کی ضرورت نہیں پڑھتی لیکن کیونکہ ابھی ہم آرکیٹیکچر پونٹ آف سے دیکھ رہے ہیں تو آرکیٹیکٹ کو یہ دینے کی ضرورت ضرور ہے ان کی سپورٹ اچھا یہ تو ہم نے دونوں دیکھ لئے اب ایک اور question یہ آجاتا ہے what about multiple consumer اگر آپ کا ایک producer ہوتا لیکن multiple consumer ہوتا ہے اب میں اگین producer پرابلم آسکتا ہے اگر یہ یہ پروڈیوس ہو رہا ہے لیکن دو processor ہو رہے ہیں جن کے اوپر یہ consumer ریفان ایک پہ چل رہا ہے ایک consumer two چل رہا ہے دونوں یہی کام کر رہے ہیں کہ اچھا اگر تیل انکرمنٹ ہو گئی ہوئی ہے تو میں اس کو اٹھا لوں اور consume کر لوں لیکن ہم چاہتے یہ ہے کہ اگر ایک نے consume کر لیا تو دوسرا نہ کر لیا تو یہ نہ کر لیکن کیا پرابلم آسکتا اس کے اندر دونوں سیم جیس کو نہ consume کر لیں اور جو پاسبل ہے اس کو دونوں اگر پیرلیل میں چال لیں دونوں نے تیل کو ریٹ کیا دونوں کا ہیڈ تیل کے برابر نہیں آیا دونوں نے اس کو ریٹ کر دیا دونوں نے ہیڈ کا پوانٹر انکرمنٹ کر دی کھی سو وہ دونوں نے consume لیں یہ تو ہم نہیں چاہیں گے اس کے اندر یہ پرابلم آگیا جو آپ یہ چیز کرنا چاہ رہے یہ اگر دونوں نے کر لیا تو دونوں consume کر جائیں تو اب ادھر وہ دوسری چیز آتی جو ہم نے شروع میں کہتا نا mutual exclusion ہے اگر کسی طرح یہ ensure کر لیں کہ اگر ایک consumer اس کو چلا رہے تو دوسرا consumer اس والے code کو نہیں چلا سکتا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا mutual exclusion implement ہو جائے آپ نے جا کیا آپ نے lock لگایا جا کے چیک کیا کہ تیل اور ہیڈ برابر ہیں اب وہ ہیڈ اور تیل کو بھی نہیں چیک کر سکتا ٹھیک ہے آپ نے چیک کیا کہ اچھا نہیں یہ برابر نہیں ہے میں consume کر لوں ہو سکتا آپ برابر آگیا کوئی data نہیں ہے آپ نے lock release کیا دوسرے نے آگے جیسے چیک کیا اسی وقت data آگیا ہوا تھا تو اس نے consume کر لی تو یا وہ consume کر لے گا دونوں at the same time نہیں کریں گے کیونکہ آپ کا region lock ہوا 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 اس کو کہتے ہیں critical section جس code کے حصے کو mutual exclusive way میں access کرنا چاہیں گے ایک وقت میں ایک ہی access کر سکے اس کو کہتے ہیں کہ یہ critical section ہے اس میں اگر کوئی دو بندے ایک وقت میں آگے تو problem ہو جائے گا so mutex پھر کیسے implement کریں so ایک اس کا طریقہ let's say یہ first try دیکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے کہ what about کہ اگر ہم process one one کو one set کر لے ٹھیک ہے اور یہ variable c2 کو one set کر لے اگر اس کو c2 one ملا تو اس کا مطلب ہے وہ critical section کو access کرنا چاہتا ہے تو آپ اسی loop میں پاسے رہیں جب تک c2 کو zero نہیں کر دیتا تب تک کام آگے نہ جائیں ٹھیک ہے تو وہ کنزیوم کر لے جب کنزیوم کر لے گا تو اس کے بعد آپ critical section اور یہ کیا دیکھ لے کہ اگر c1 جو ہے وہ one ملا اس کا مندلہ ہے وہ critical section میں جانا چاہتا ہے تو یہ اس جگہ پر پسر جب اگر c1 جب zero ہو جائے گا تو یہ critical section میں چلا جائے critical section use کرنے کے بعد c2 کو zero کر دے اور اگر اس نے use کیا تو یہ one جب بھی اس نے access کرنا تو یہ اپنے والے variable کو چیک کر لے اس کو use کرنے سے پہلے اگر وہ use کر رہا تو یہ use کر رہا تو وہ use نہ کر پرابلم کیا اس کے داری ہے نا کیا کر رہا یہ critical section لکھوا یہ پورا code ہے جس میں ہم نے tail اور head کو چیک کرنا ہے ٹھیک ہے وہ اگر کیسے ڈیڈ لاؤ ہوگا وہ ہی میں پوچھنا چاہer ہوں کیا ہوگا ملکل یہ exactly یہ problem ہے اس code کے اندر کہ یہ وہ والا problem جس کہ پہلے آپ پہلے آپ والا problem کہ آپ جا رہے ہیں پہلے آپ تو مسئلہ یہ ہے کہ انسانوں میں تو دھوڑے دیر بعد چلے یار ٹھیک ہے پروسٹر کے اندر تو ایسا نہیں ہے کہ چلے یار ٹھیک ہے تو ہم نے لوپ لکھا ہے یہ پہلے آپ پہلے آپ پہلے آپ لوپ میں بھس گئے کہ یہ کہ رہا کہ میں اس وقت تک بیلین سائیکل ہو یعنی کہ ایک سیکنڈ کے اندر اندر ہو جائے سیچویشن یہ ہوئی اس نے جا کے کہ اچھا میں ایکسس کرنا جاتا ہوں اس نے سی وقت چیک کرنے آیا تھا اس نے کہ میں ایکسس کرنا جاتا ہوں سی سی ٹو اس نے جا کے چیک اب یہ سی ون سی ہوا سی ٹو بھی سی ہوا اس نے آگر دیکھا اچھا سی ٹو ون ہے تو go to l یعنی کہ اس ہی لوپ میں فس ہوا ہے لابل تو اس لوپ میں فس رہے ہیں اس لوپ کے اندر ٹھیک ہے اور ایکچول میں دونوں ہی کریگل سیکشن میں نہیں جا رہے ٹھیک تو اس کو آپ کہ لو کہ not exactly dead lock شاید اس کو live lock ہوتا ہے dead lock ہوتا ہے جس میں آپ dead lock اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک چیز جس ریسورس کا انظار کری تو kind of اس طرح ہے لیکن اس کو باز کہتے ہیں جو پہلے آپ والا loop ہے اس کو باز کہتے ہیں dead lock ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے live lock پر تھوڑی سی ڈیفرنٹ چیز شاید اگلی اگزامپل میں سوئی اوکی سو to avoid dead lock let a process give a preservation ٹھیک اب اس کو ختم کرنا چیز problem تو سمجھ آگیا کیا آرہا اس problem کو حل کرنے کا ایک طریقہ یہ سکتا ہے کہ جو آپ کا consumer let's say one ہے اس کو پریفرنس دیں consumer two کے اوپر تو اس میں کیا ہے کہ آپ کیا کرو کہ اس نے c2 کو one set کیا اگر c2 one ہے تو c1 کو zero set کرو go to l two لیکن اگر c1 one ہے ایک minute پریفرنس کام پر آگی ٹھیک ہے اب پہلے ہم کیا کر رہے تھے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اگر c2 one ہے ٹھیک ہے تو ہم go to l کر رہے تھے ٹھیک ہے لیکن ہم نے یہ کیا کیا کہ c2 اگر one ہے c1 کو zero بھی کر دیں ٹھیک ہے یعنی کہ now you are not actually saying کہ میں c1 کو one رکھوں گا آپ نے c1 کو zero کر دیا اور واپس آگے کہ بھئی ٹھیک ہے میں نہیں access کرنا چاہ رہا ٹھیک اور پھر دوبارہ آگے c1 کو دوبارہ set کریں گے اور یہ کیا کر رہا ہے یہ c2 کو zero کر دیتا ہے اگر اس کو نہ ملے اور یہ واپس چلا جاتا ہے تو اب کیا ہوگا کہ اب یہ وی کنڈیشن نہیں آگی کہ یہ c2 کے وان ہے تو انظار کیا جا رہا رہا ہے بلکہ یہ اس کو zero بھی کر دے گا ہاں جو بھی آرہا وہ zero کر رہا ہے تو دوسرا جو ہے اگر اس جگہ پر آ کر دیکھ لیا کہ دوسرا وان جو ہے وہ سیٹ نہیں ہوا ہوا بھی تو اس کو ایکزیکیوٹ کر اس میں کیا پرابل ہے اس میں یہ دونوں کیسے جا سکتے کیسے ہو جائے گی لیٹس میں ادھر وان کیا ادھر اس نے بھی وان کیا اس نے دیکھا کہ اگر وہ وان ہے تو اس نے zero کر دیا ٹھیک ہے اور یہ ادھر چلا گیا ٹھیک ہے اس نے وان کیا وہ ادھر چلا گیا لیکن وہ آگے جانے سے پہلے اس کیا اس نے اس سے پہلے چیک کر لیا نہیں c2 کو یہ نہیں کہ c1 کو 0 کر دیا اس نے c2 کو 0 کر دیا جب اس نے c2 کو 0 کیا تو یہ ادھر آیا اس نے دیکھا کہ c2 تو 1 ہے ٹھیک ہے نہیں c2 1 نہیں ہے تو یہ critical section میں چلا گیا ٹھیک ہے لیکن اگر یہ اس جگہ پر تھا تو اس نے c1 کو 1 کر دیا ہوا تھا ٹھیک ہے تو یہ نہیں critical section میں جائے گا ٹھیک ہے تو یہ نہیں کہ وہ مسئلہ تو نہیں آئے گا پھر کیا مسئلہ آسکتا ہے اس میں مسئلہ یہ آسکتا ہے کہ دونوں parallel میں اٹھے چال رہے ہو ٹھیک ہے اور دونوں کافی کام probability لیکن اس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ abc1 کو zero کر کے اس bigger loop میں پھاس جائے اور دونوں ایک speed پہ چال رہے تو یہ zero do کو zero کر دیں پھر یہ واپس ہیں یہ دونوں یہی کام ہی کرتے رہے تھوڑی دی تو اس کو live lock میرا خیال ہے اس process میں never get to enter the critical section پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ تھوڑی دیر کے لئے اس کو zero کر رہا دیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ starvation بھی کسی process کو time ہی نہ ملو ٹھیک ہے کسی process کو پروسیسر کو کہ وہ کبھی بھی critical section میں enter نہ ہو سکے کیونکہ کرنے کے لئے میٹھے ہو ٹھیک یہ اور خیر منچل exclusion کا algorithm ہے جو تین shared variable کی بیز میں ٹھیک ہے اور اس میں آپ کیا کرتے ہو کہ c1 c2 and tan ہوتا ہے initially both c1 and c2 are zero یعنی وہ بزی نہیں ہے ٹھیک ہے پھر آپ کیا کرتے ہو c1 کو ون کر دیتے ہو tan کو ون کر دیتے ہو c2 کو ون کر دیتے ہو یہ turn کو 2 کر دیتا ہے ٹھیک اگر c2 ون ہے اور turn ون ہے تو پھر آپ انتظار کرتے رہتے اگر c1 ون ہے اور turn 2 ہے تو انتظار کرتے رہتے ہیں otherwise آپ critical section ہیں c1 اور c2 ہی لیکن تو اگر turn 1 set ہوئی ہے اور c2 بھی 1 ہے تو یہ انتظار کرتا رہتا ہے اور اگر turn 2 set ہوئی ہے اور c1 1 ہے تو turn یا 1 ہوگی یا 2 ہوگا تو کسی ایک کو access مل جائے گی اس نے کیونکہ turn کو 2 کر دی ہے تو اب یہ چلے گا اگلی turn 2 ملے گی یا آگے چلا جائے اور اگر اس نے set کیا ہوا تو 1 نہیں ملے گی تو وہ آگے چلا جائے گا تو ان میں سے کسی ایک turn جائے نا یہ insure کرتا ہے کہ کوئی ایک wait کرے گا دونوں wait نہیں کریں گا نہیں 10 ملے گی اس نے turn کو 1 کیا ہے تو جب اس نے 2 کر دیا تو اب یہ چل جائے گا اگلی دفعہ یہ ہو جائے گا 10 اس کو 2 ملے گی یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ آپ کی interleving یہ بھی ہو سکتی تھی کہ آپ نے turn کو 2 set کیا ہوا ہے اور یہ ابھی چلا ہی نہیں ہے ٹھیک تو اگر اس نے turn کو 1 set کر دیا تو وہ critical section میں چلا جائے ٹھیک تو turn 1 بھی مل سکتا ہے یعنی آپ اس نے turn کو 2 set کیا لیکن یہ والا code اس کے بعد چلا ٹھیک تو اس نے turn کو 1 set کر دیا 1 set کر دیا تو یہ اگلی دفعہ critical section میں چلا نہیں ہو رہا turn کو 1 value مل رہی ہے تو ہاں increment کام نہیں کر رہے تو اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ اس کو turn مل جائے گا کسی ایک کو مل گا تو ایک اس کو critical section میں چلا جائے گا کیونگ اگر turn 1 1 تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ go to l نہیں ہے یعنی go to l کا مطلب ہے کہ loop میں فس چھو نا ٹھیک تو اگر turn اس کو 1 مل گیا ہے اور c 1 1 تھا تو یہ اندر چلا جائے گا ٹھیک اگر اس کو turn کہتے ہیں 2 مل گیا تو یہ critical section میں چلا جائے ٹھیک اور اگر کوئی ایک ہی آیا تھا تو آپ نے کیا کیا c 1 کیا 10 1 نہیں ملا تو کوئی ایک چیک کر رہا تھا تو اگر 2 at the same time آگئے تھے تو کیونکہ یہ پہلے سی 2 ہے اور turn اس کے بعد سی 2 ہے تو یا اس کو turn 2 مل جائے وہ آگے چل دیں ٹھیک so turn ensure کہ only one process can wait ٹھیک ٹھیک جو end process کا solution ہے وہ دیکسٹرا نے دیا تھا دیکسٹرا بعض دیکسٹرا مولتے بعض دیکسٹرا مولتے میرا خیال دیکسٹرا ہے جس کا shortest path کبھی آپ نے شاید کبھی الگردم پڑھا اس میں اگر آپ data structures and algorithms کا course پڑھا ہوگا تو اس میں گراف theory میں آپ نے پڑھا ہوگا شاید دیکسٹرا کے کافی سار الگردم ہیں ٹھیک so یہ خیر اس کا analysis تم نے کر لیا ہے تو ہم آگے جلتے ٹھیک ہم ایسا کرتے ہیں اس چیز پڑھنا نماز کی break کر لاتے ساتھ چالیس اور پھر انشاءاللہ نماز کی break کے بعد اس کے درستے continue کرتے ہیں so اگر end processes کا مطلب یہ ایک تو ہم نے یہ پڑھ لیا نا دو processes کا mutual exclusion کہ آپ اگر turn کا variable ڈال دیں تو اس کے through ہم mutual exclusion ensure کر سکتے ہیں mutual exclusion کیوں چاہیے تھی میں ایک وقت میں ایک جو example ہم پڑھا تھے producer consumer اس multiple consumer جو تھے وہ tail کو پڑھ ہے دیکھ ہے اس والے section میں جانے سے پہلے یہ چیک کرنا چاہتے کہ وہ واقعی available بھی ہے یا نہیں so what about k n processes دو اس میں ایسا complex algorithm ہو جاتا ہے یہ lamp imports bakery algorithm ہے جو n processes کے لئے use ہو سکتا ہے اگر ہم دیکھیں تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے ایک variable رکھا ہوا choosing اور سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ let's say ہمارے پاس n processes ہیں تو اس میں جون سی بھی process ہے وہ اپنی آئی ایت bit کو جا کے one کر دیتی ہے کہ میں بھی choose کر رہی ہوں اور پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک اور variable ہے num of i ایک choosing ہے ایک آپ نے اس کے اندر number رکھا ہوا اس کو آپ نے zero سے initialize کرا ہوا ہے اس کو بھی zero سے کیا ہوا ہے آپ نے جب اس پر لکھوانا ہے آپ جب میں اس پر لکھوا رہا ہوں تو یہ process دوبارہ اس کو لکھوا نہ پائے اور اس میں آپ کرتے ہیں کہ num of i جو ہے تو اگر آپ آئی ہے اس پر جو بھی number پڑا ہوا ہے وہ آپ پورے process میں سے جو بھی maximum آتا ہے اس میں one increment کر کے لکھو آتے تو ادھر جو ہے آپ کے پاس آگیا max number جو بھی پہلے max آتا تھا آپ نے اس میں one add کر اس کے اندر لکھوا دیا اور اس کے بعد choosing یہ bit zero کر دی یہ نہیں کر رہے یہ entry code ہے یہ exit code جب اپنے critical section میں enter ہونا تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے آپ j equal to zero سے لے کر n تک جائیں گے یعنی ساروں کو باری باری چیک کریں گے اگر تو کوئی بھی choose کر رہے اس وقت تو آپ اس جگہ پر رکھ جائیں گے infinite loop ہے کوئی choose کر رہے آپ رکھیں جب تک zero نہیں ہو جائے زیرو جگہ تو پھر آپ دوبارہ آگے چلے جائیں گے اور اگر کوئی choose نہیں کر رہا پھر آپ دیکھیں گے کہ number کیا پڑا ہوا ہے اس جگہ پر مثال کہ j equal to zero پہ گئے اور j equal to zero اس وقت choose نہیں کر رہا تھا آپ نے جا کے دیکھا کہ zero پر number کیا پڑا ہوا ہے پڑا ہوا ہے کوئی شروع میں zero ہے اگر تو وہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہا تو یہ zero نے خود ہی end کر دیا یہ بھی ایک loop ہے یہ سمجھتے ہیں نا انفائنیٹ وائل loop ہے جس میں آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہے یہ loop اس وقت تک چلتا رہے جب تک یہ condition false نہیں ہو جتی ہے جب تک true ہے تک یہ loop پھسا ہی رہے گا اس طرح یہ loop بھی اس وقت تک پھسا رہے گا جب تک یہ condition false نہیں ہو جتی ہے اگر تو ادھر کوئی چوز کر رہا تھا اور آپ کا نمبر تھا اس وقت وہ نمبر i سے چھوٹا تھا یا نمبر j جو تھا وہ اچھا اب i اور j کیا ہے i میری current process ہے جو کہ اس وقت دیکھنے جاری ہے جس میں ہم نے یہ set کروایا ہے یہ بھی ہم نے نم آئی set کروایا نا اس کا اگر تو اس وقت ہم میکس پر ہی ہیں تو کوئی اور باقی سارے نمبر مجھ سے چھوٹے ہوں گے اور میں اس کو access کر سکتا ہوں اگر کوئی اور آئے گا تو اس کو بڑھا کر اپنے پاس اس سے بڑا نمبر set کروا دیا اگر مجھے اس سے بڑا نمبر مل گیا یعنی مجھے کئی میں نمبر مل گیا جو نم بھائی سے اگر وہ چھوٹا ہے اگر وہ چھوٹا نہیں ہے بلکہ برابر ہے لیکن j is less than i تو تب بھی ہے یعنی ان میں سے کچھ ہو جائے تو اگلے پر چلے جو ساری پروسس پہ چیک کرے گا ایک ایک کر کے تو اگر سب کا نمبر میرے سے چھوٹا ہی رہا تو مجھے ایکسس مل جانی چاہیے اگر سب کا نمبر مجھ سے چھوٹا نہ تو مجھے انتظار کرنا جب تک نمبر چھوٹا لی اور exit code کے جب میں critical section سے باہر نکلنا ہے تو میں نام آئی کو zero کر دوں یعنی کہ آپ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے جب پورا critical section access کر لیا تو آپ جو بھی maximum number رکھا تھا اس کو آپ zero کر دیں تو جو بھی enter اور نہیں کوشش کرے گا وہ پہلے bit set کرے گا پھر اس کے بعد جو بھی maximum number set کرے گا ٹھیک maximum number set کرے گا اور اس کے بعد bit کو clear کرے گا لیکن پھر جا کے compare کرے گا کوئی اور تو نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ priority والا ہو یا مجھ سے بڑا number exist کرتا ہو کم priority والے کے پاس بڑا number ہو still اس number مل جائے لیکن اگر برابر priority ہے لیکن میں اس سے بڑی preference والا ہوں یہ والی جو چیک ہے یہ ensure کریے کہ dead log ہو جائے کہ اگر same priority والے لوگ آگے ہیں تو ان میں ایک priority مل جائے گی اس کے اندر اگر j is less than i تو ٹھیک ہے نہیں تو i بڑا ہے تو اس کو priority مل دیکھیں تو یہ complicated سا code ہمیں لکھنا پڑے گا log سے اوپر یعنی mutual exclusion والے section کے اندر جانے کے لئے اس سے پہلے یہ پورا code چلے گا اور یہ loops ہے جس میں یہ ایک loop ہے لیکن اس کے اندر دو while loop ہیں جو فسر رہیں جب تک کوئی اور چیز نو ٹھیک یہ ٹھیک سا complex code بن جاتا ہے جیسا کہ نظر آرہا ہے کہ اگر آپ اس کو using code implement کرنا چاہتے ٹھیک ہے شاید شروع کے جو process تھے ان کے اندر یہ تھا کہ mutual exclusion کے لئے hardware میں کوئی support نہیں تھی تو پھر code کے ذریعے ہی کرنا تھا اور ابھی بھی آپ کسی primitive قسم کے processer بجائیں جس میں hardware میں کوئی support نہیں ہوگی تو آپ کو کچھ ایسی چیز implement آپ کر سکتے ٹھیک تو یہ ایک important piece of code آپ کے ذہن میں آگے کہ کبھی آپ نے کسی ایسے processor بجانا ہے جو کوئی mutual exclusion ویسے نہیں support کرتا تو پھر آپ یہ code use کر سکتے ٹھیک ہے لیکن generally logs semaphores کسی اور form میں supported ہوتے اس کے لئے پہلے دیکھ لیتے کہ semaphore کیا ہوتا semaphore کا لفظ آپ لوگ سنو گا اگر آپ نے کبھی بھی operating system کا کورس دیکھا ہو یا architecture پہلے کبھی دیکھا semaphore ایک kind of method ہے جو دیکھا نہیں propose کیا تھا سمپل سا method ہے ٹھیک ہے پی اور وی دو operation اس کے اوپر لاؤ ہوتے پی اور وی کس کے لئے کرتے ہیں وہ دیکھ لفظ تھا ٹھیک ہے پروین کچھ اس قسم کا تھا لیکن اس کا مطلب کیا ہے پی کا مطلب ہے decrement اور وی کا مطلب ہے increment ٹھیک ہے پی میں آپ کیا کرتے ہیں آپ semaphore جو ہے نا وہ ایک variable کی value آپ accept کرتے ہیں شروع میں ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ نے اس کو one set کرتی ٹھیک ہے اب جب بھی کسی نے اس کو access کرنا ہوتا نا critical section کو تو وہ پی oppression کر اس کو decrement کر دو decrement کرے گا تو zero ہو جائے گا تو آپ access کرنا شروع دوسری process نے same critical section کو access کرنا کی کوشش کی تو دوبارہ پی کرے گا لیکن پی is already zero اگر وہ zero تو یہ zero سے نیچے نہیں جاتا اگر یہ greater than zero ہے تو یہ decrement ہو جائے ہو جاتا اور اگر ہو جاتا تو یہ decrement کر zero کر دے گے اور اب یہ critical سو اب اگر دس consumer ہیں تو ایک نے پی کر دیا تو یہ zero ہو گیا تو باقی سب کو جب بھی access کریں وہ سارے ویٹ میں چلے جائیں گے اور جب آپ نے lock چھوڑنا ہوتا تو آپ وی کرتے واپس increment کر آپ نے one سے zero کیا تھا تو zero سے واپس one کر دیں گے تو یہ v ہو جائے گا ٹھیک یہ سمجھا رہی ہے کہ سمپل یہ decrement ہے اور یہ increment ہے صرف اس میں important چیز یہ ہے کہ پی پورے کا اٹومک operation ہوتا ہے وہ یہ چیک کرتا اس کے دنمیان context نہیں ہو سکتا چیک بھی ساتھ ہی کرتا ساتھ ہی decrement بھی کر دیتا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی چیک کر رہا ہو اس نے load کیا ہو لیکن بھی decrement نہ کیا اور context switch ہو جائے تو پی and v must be executed atomically that is without interruption or interleaved access to s by other process اٹومic operation کا concept یہ اکثر synchronization کے topics میں use ہوتا ہے اٹومic operation ہم کہتے ہیں ایسے operation کو یا تو ہوتا ہی نہیں ہے یا پورے کب گروہ ہوتا ہے درمیان میں نہیں چھوڑ سکتے اس کو اکثر synchronization کے مسئلے ہوتے ہیں وہ کسی interleaving کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ اس جگہ سے اگر context سچ ہو کہ دوسرے کی باری آگئی تو کیا ہوگا تو وہاں بر اگر اٹومic operation ہو جس میں s is greater than zero کو چیک کیا اور ساتھ ہی decrement بھی کیا تو this has to be one atomic operation یہ نہ ہوگئے آپ نے یہ if تو چیک کر لیا تھا لیکن اب decrement نہیں کیا تھا کہ context ہو جائے تو یہ architecture کو support دینی پڑے گی یہ کام کرنے کے لئے لیکن اگر وہ دے دے تو اب آپ کے لئے critical section کافی آسان ہو گیا اب یہ جو پورا کام کیا تھا entry code پورا لکھا تھا اس کے بجائے آپ لکھ دیں پی اور اس کے بجائے لکھ دیں گے وی تو بات ختم ہو جائے جس نے critical section میں enter ہونا ہے اس کے بعد example ہوگی جس نے بھی critical section میں جانا ہے وہ جس کرے گا پی واپس آنا ہوگا تو وی کر دے یہ simplified میں ایک value دے دیتے ہیں اب اس کو decrement کر سکتے ہیں یا increment کر سکتے پی جب ہم نے acquire کرنا ہوگا تو ہم پی کریں گے ٹھیک ہے اور not acquire lock to acquire the lock ٹھیک ہے if I want to acquire the lock I will do پی if I want to release the lock I will do V میرا خیال ہے کہ سیما فور صرف اسی کانٹیکس میں یوز ہوا ہے سوری بیچ من کول آل ہے ٹھیک ہے ویسے اگر آپ نے اس کو ایزا lock یوز کرنا ہے تو ہم اس کو وان سے initialize کرتے ٹھیک ہے لیکن سیما فور کے اس کے علاوہ بھی استعمال ہے پروڈیسر کنزیومر پرابلم میں اگر آپ بفر کی لیند n ہے تو آپ اس کو چیک کرنے کے لئے بھی use کر سکتے کہ آپ سیما فور کو n سے initialize کر دیں تو وہ خودی decrement جب بھی آپ نے use کرنا ہوگا آپ decrement کریں گے جب وہ zero ہو جائے گا تو اب اگر اس کو کسی نے استعمال کرنا تو ویٹ کرے گا کیونکہ بھی empty ہے تو full اور empty کو چیک کرنے لئے بھی use سکتا ہے positive value positive integer value so basically اگر یہ پروسسر آپ کا architecture سپورٹ کر دے تو پھر آپ کا code بڑا آسان ہو گیا جو آپ نے critical section کو جو multiple consumer والا scenario تھا اس میں جو نے پہلے code لکھا ہوا تھا اس کے اوپر لکھ دیں p اس کے نیچے لکھ دیں v بات ختم لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اس کو implement کیسے کریں سم اپور can be implemented using ordinary load and store instruction and sequentially consistent memory model اگر sequential consistency والا model تب یہ load store سے اس کے جو protocols ہیں mutual solution کی یہ آپ مشکل ہوتے ہیں تو simpler solution کیا ہے وہ atomic read modifier write instructions جو hardware میں implement چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہے atomic read modifier write operations کیا کیا اس کے example دیکھتے ہیں ابھی جو ہم example دیکھیں اس میں m that is referring to a memory location r is a register read modifier write کیا ہوتی ہیں ان کی ایک example ہے test and set test and set m r اگر آپ لکھیں گے اس کا مطلب ہے memory location m سے read کر register پر لو اگر value 0 ہے تو اس کو one set کر دو ٹھیک یہ ایک step میں test بھی ہو گیا set بھی ہو گیا اگر test and set will return کہ اس کی current value کیا ہے کیا وہ one ہے یا نہیں جو پرانی value ہو جائے گی جو memory پڑی ہوئی تھی اگر one دی تو one نہیں آجے گی اگر zero دی تو zero آجے گی اگر وہ zero ہے تو memory کے اندر one لکھا جائے گا اور یہ پورا کام یعنی یہ ایک load اس کے اوپر check اور اس کے اوپر store بھی یہ atomically ہوتا ہے یعنی اس کے درمیان contact switch نہیں ہوتا یہ test and set instruction اگر آپ support کر دیں تو زندگی سان ہو جاتی ہے اب اس میں read and write اکٹھا کر رہے ہیں لیکن اس سے بعد زندگی سان ایک اور instruction ہے fetch and add یہ ساری instructions کے ذریعے ہم semaphore implement یا log implement کر سکتے fetch and add میں کیا کرتے ہیں آپ اگر ہم نے کسی critical section میں جانا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر وان لکھوا دوں تو اب جگہ پر وان لکھوان ہے وہ علاب memory instruction ہو آپ کہیں اس کا مطلب ہے آپ نے وان لکھوائے ہے اب آپ کے پاس آپ critical section میں جا سکتے ہیں اگر اس میں پہلے ہی وان پڑھا ہوا تھا اس کا مطلب ہے کہ پہلے ہی question use key critical section already occupied ہے ٹھیک ہے تو آپ R کو check کرتے رہیں گے test and set بار بار کرتے تو آپ کا کام ہو جائے ٹھیک ہے زیرو کرنے کے لئے تو آپ کسی بھی membre location پہ zero لکھوا دیں اصل ہے مسئلہ log acquire کرنے کا ہوتا ہے release کرنے کا نہیں ہوتا ٹھیک ہے release کرتے ہو آپ پہ zero store کروا دیں simple store word سے بھی مسئلہ نہیں ٹھیک لیکن جو آپ نے چیک کرنا تھا اس جگہ پر کیونکہ multiple لوگ چیک کر رہے اس وقت ٹھیک ہے read کر رہے تو اگر store word کرتا ہو بھی میں نہیں لکھ وقت چھو گیا تو دروان نہیں پڑھا ہو تو کسی کو بھی access نہیں ملی جب میری باری آئی میں نے zero لکھوا دیا اس کے بعد کسی نے کیا تو ساروں کو zero مل جائے گا جو بھی test and set کر رہا تھا اس کو سب سے پہلا سارے process وہ critical section میں جانے کے لئے test and set کر رہے جیسی log zero ہوگا میں نے test and set کیا میرا one لکھا گیا اور مجھے پرانی value zero return ہوگئی اس کا مطلب ہے کہ میں successfully enter ہوگی باقی ساروں کو پہلے سی one لکھا ہوا ملے گا تو اس کو ایکسس نہیں کر سکیں تو وہ گئیں کہ ٹھیک ہے مجھے انتظار کرنا چاہی تو جب میں exit کروں گا میں اس پر واپس zero لکھوا دوں گا تو کوئی نئے process کو test and set کرتے register کے اندر جو آپ نے پڑا ہوتا ہے پلاس ایک اور value add کر لکھوا دیتے ٹھیک تو یہ بھی ایک atomic read modifier write تو انکو کہتے ہیں read modify write کیونکہ آپ memory سے read کرے ہیں اس کوئی change کر کر اس کو واپس لکھوا رہے ہیں ٹھیک اس case میں change کیا تھی آپ نے one one لکھوا تھا اس میں one لکھوانے کے بجائے کوئی اور value add کرے ٹھیک ہے جو کہ one بھی ہو سکتی ہے اور کوئی اور value بھی ہو سکتی اسی طرح swap بھی ایک اور ہے swap میں کیا کرتے ہیں آپ memory سے read کر کے register میں لے کے آتے ٹھیک ہے ایک اور register سے ٹھیک ہے تو آپ نے memory سے اٹھا کے temporary یہ directly over red ہو جائے گی تو آپ اس کو اٹھا کے temporary register میں لے گے اس کو memory میں لے گے اس کو اٹھا کر register میں لے گیا ٹھیک تو یہ kind of swap ہو گیا کہ memory والا register میں چلا گیا یا register والا memory میں چلا گیا اس کو ہم کہتے ہیں swap ٹھیک so effectively آپ نے register اور memory کا content آپ اس میں swap کر دیا اگر multiple consumer example اگر ہم دیکھیں using test and set instruction ٹھیک test and set میں آپ پی اور وی کرنے تھے وہ using test and set کر سکتے ٹھیک آپ کیا کریں گے آپ کہیں گے ایک our temp register ہے اس کو mutex جو memory location ہے اس کو test and set کرو ٹھیک ہے so جو آپ کی memory میں اگر mutex کے اوپر already one پڑھا ہوا ٹھیک ہے تو one is temporary location پہ آجے گا اس نے one لکھوانے کوشش کی تھی تو one لکھا رہے گا ٹھیک اچھا اس کے بعد لیکن اگر پہلے سے اس پہ zero پڑھا ہوا یعنی کسی نے log acquire نہیں کیا ہوا تھا تو اس پہ one لکھا جائے گا set کی وجہ سے test set کی وجہ سے اور ساتھ آپ کو register بھی لکھا ہوا آجے گا پرانی value zero تھی اگر تو یہ zero نہیں ہے یعنی one ہے یعنی ہوا already تو تب آپ اس loop میں پس رہیں گے مجھے تو پرانی value zero نہیں ملی اس کا مطلب ہے log کس یور کے پاس ہے ٹھیک اگر zero ملا تو اس کا مطلب ہے آپ critical section میں آجے تو یہ دو لائنی ہے پی والا کام ہے وہ implement کہ آپ نے اس کو بسیکلی جو decrement کرنا تھا اس کے بجائے آپ نے یہ کام کر دیا آپ نے اس set کر دیا ون سے اور جب آپ نے v کرنا تھا increment اس کے بجائے آپ نے zero کر دیا پی اور وی نے جو کام کرنا تھا وہ lock acquire اور lock release کرنا یہ lock acquire کر رہے ہیں ہم یہاں پر ہم lock کو end پر کر لیں اور اس کے بعد اس میں mem bar لگیں گی اگر آپ نے sequentially consistent منہ لیکن یہ باقی کا code وہی ہے کہ آپ head و compare کریں اگر وہ نہیں compare ہو رہے تو head سے read کر لیں head increment کر کے head store کروا دیں یہ ایک consumer ہے لیکن سارے consumers پر یہ same code چل جائے گا کیونکہ ایک کوئی acquire کرے گا lock وہ consume کر لے گا اگر وہ data produce نہیں ہوا تو باقی wait کرتے رہیں کوئی data produce ہوا تو کسی اور کو acquire کرتے تو یہاں سر وہ جو آپ کہہتے ہیں میم بار وہ لگے گا ہاں نہیں پروڈیوسر کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے میم بار تو ہم نے پروڈیوسر کے لئے لگایا تھا میم بار اب ایک مثال کے طور پر ایک میم بار ہم نے ادھر لگایا تھا وہ لگایا تھا کہ ان دونوں کو کنزیومر کنزیومر میں تو میم بار ہم نے نہیں لگایا تھا ایک کنزیومر پر لگایا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ پہلے لوڈ نوج ہے اس کے لوڈ ہونے سے ایک ہم نے لوڈ لوڈ پر میم بار لگایا تھا کیونکہ اگر یہ سپیکولیٹیو ایگزیکیوشن چال رہی ہے وہ یہ بات ہو رہی تھی کہ پروڈیوسر نے ابھی ایکس نہیں لکھوایا اور اس نے ٹیل انکرمنٹ کر دیا تو وہ والا میم بار پروڈیوسر میں تو لگے گا کنزیومر میں جو میم بار لگا تھا وہ یہ لگا تھا کہ آپ نے ہیڈ سے پہلے لوڈ کر دیا اور بعد میں آپ نے ٹیل لوڈ کر کے دیکھا ہے کمیر اب ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو ہیڈ لوڈ کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ نے جا کے چیک کیا ہو تو ٹیل ایکچولی اس کے بعد کبھی انکرمنٹ ہوئی ہو یعنی جس وقت آپ نے اس کو لوڈ کیا اس وقت ویلیو نہیں آئی ہوئی تھی اس وقت پرانی ویلیو تھی لیکن آپ نے کیونکہ اس کو سپیکلیٹیبلی لوڈ کر کے اپنے پاس رکھ لیا ہوا ہے تو آپ کے پاس ایک پرانی ویلیو پڑی ہے پھر آپ کا بعد میں کمپیریزن یہ ہوا کہ بھئی یہ ہیڈ اور ٹیل بلابر نہیں ہے تو آپ نے کہا کہ یہ تو میں نے پہلے سے ہی لوڈ کیا ہوا تو اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے یہ پہلے لوڈ یہ ہونا چاہیے یہ بعد میں یہ لوڈ ہونا چاہیے تو یہ اس کو سپیکلیٹیبلی نہیں تو وہ والا مہم بار تو لگے گا اپنی جگہ پر اس کے بغیر یہ چیز ٹھیک نہیں ہے پروڈیوسر والے میں بھی لگے کنزیور ادھر لوڈ لوڈ والا لگے گا پروڈیوسر والے میں سٹور والا میں ہاں کیوں نہیں پڑے گی یہ تو بتا رہا ہوں کہ اگر میں نے ہیڈ سے پہلے لوڈ کر لیا ٹھیک ہے یہ تو چلو یہ لوپ کا کوڈ ہے لیکن آپ تو آؤٹ آف آرڈر ایگزی کیوٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے لیٹ سے لوڈ یہ کیا ٹھیک ہے آپ نے یہ والا لوڈ کر لیا ہیڈ ٹھیک ہے ہیڈ لوڈ کر کے اب آپ کے پاس آ گیا آپ کے جب کیش ہٹ ہو کے آئی ٹھیک ہے تو آپ کو پتا چلا کہ اس کے اندر نہیں میں نے بھی جانا ٹھیک ہے میں بھی اسی سپن میں پھسی ہوں سپن میں پھسے ہوئے جب آپ سپن لوگ سے نکلے باہر یعنی کہ جب یہ کنڈیشن ٹرو ہی تو آپ نے کہا یہ لوڈ تو میں نے الڈی کر کے رکھا ہوا ہے تو اس کو یوز کر لاتے لیکن یہ ہیڈ تو وہ تھا جو پرانی ویلیو آپ نے لوڈ کی ہوئی تھی تو یہاں پر آپ کو یہ کیونکہ یہ ڈیفرنٹ ایڈریس ہے نا ہم تو یہ ازیوم کر رہے تھے کہ یار ٹھیک ہے اگر ڈیفرنٹ ایڈریس ہے تو ہم لوڈ کر لیں ٹھیک تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس جگہ پر وہ لوڈ لوڈ والا ڈالنا چاہیے تاکہ یہ آؤٹ آف آرڈر آگے سے یہ والا لوڈ ایگزیگیوٹ نہ ہو ٹھیک ایک اور چیز یہ ہے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو پروسس کرنے والا کوڈ ہے یہ کرٹیکل سیکشن میں نہیں آرہا ٹھیک ہے کرٹیکل سیکشن صرف اس میں آرہا ہے کہ ہم ٹیل اور ہیڈ کو ایکسس کر رہے ہیں اور ڈیٹا کو اٹھا رہے ہیں جب ایک دفعہ ڈیٹا کو اٹھا لیا اب آپ پروسس کرنا شروع ہیں اب آپ نے لوڈ ریلیس کر دیا میوٹیکس کو ریلیس کر دیا ٹھیک ہے میں انٹرچینجبلی یوز کر رہا ہوں گا میوٹیکس اور لاک ٹھیک ہے تو ان کو ایک ہی سمجھیں میوٹیکس اور لاک کا ایک ہی مطلب ہے ٹھیک سو ہم نے میوٹیکس کو ریلیس کر دیا اگر تو اس کا مطلب ہے کہ اب میں پروسس کرتا رہوں بے شک اس کو کیونکہ میں نے ہیڈ کو انکریمنٹ کر دیا ہے کسی اور نے اگر ایکسس کرنا ہے کیونکہ یہ پوسیبل ہے نا کہ پروڈیوسر زیادہ سپیڈ پر پروڈیوس کر رہا ہے اور آپ نے اسی لئے ملٹیپل کنزیومر رکھی ہونا ٹھیک ہے تو آپ کرٹیکل سیکشن تک تو باقیوں کو ہولڈ کر کے رکھیں گے کنزیومر کو لیکن جب آپ ادھر سے اپنا اٹھا لیں گے جو ڈیٹا آپ نے استعمال کرنا ہے تو تب آپ ہولڈ چھوڑ دیں گے آپ کو یور جا کے پڑے گا وہ کہے گا اچھا ٹیل میں اور ہیڈ میں ابھی بھی فرق ہے تو وہ اگلے کو کنزیوم کرنا شروع کر دے گا ٹھیک ہے یہ والا صرف اس سامنے اس کو کرٹیکل سیکشن کیا ہے کہ تاکہ جس وقت میں چیک کر رہا ہوں اس وقت دو اٹھا سیم ٹائم نہ سیم ڈیٹا کو اٹھا لیں تو اس لئے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کرٹیکل سیکشن ہے اس میں وہ پروسسنگ شامل نہیں ہے پروسسنگ جو جو ڈیٹا ہم نے اٹھا لیا اس کو پروسس ہم بعد میں کر رہے ہیں پروسس آر ہم نے کہا کہ جو بھی ہم نے ڈیٹا اٹھایا تھا اس کے اوپر جو بھی پروسس چلانا تھا ٹھیک ہے تو یہ وہ ایک سیپریٹ چیز ہے لیکن جب ایک دفعہ آپ نے اس کو ہیڈ کا پوائنٹر بھی انکرمنٹ کر دی ہے اب اس کا مطلب ہے یہ ڈیٹا آپ کے پاس ہی ہے ٹھیک ہے آپ جو اگلا مندہ آئے گا وہ اس کے اگلے ہیڈ کی اگلی لوکیشن سے اٹھا رہا ہوگا ٹھیک ہے تو لیکن آپ اگر ایدھر لاک ہولڈ کر کے بیٹھے رئے اور پروسس آر کے بعد اس کو کر دیں لاک ریلیس کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی اور اگلا مندہ پروسس ہی نہیں کر سکا ہو سکتا ہے پروڈیوسر تیز پروڈیوس کر رہا ہو اور مزید ڈیٹا آگیا وہ پروسس ہونے کے لیے لیکن آپ نے لاک پکڑ کے بٹھا ہوا تھے کسی کو جگہین دے رہے تھے آپ نے لاک کو پروسس کرنے سے پہلے ریلیس اسی لئے کر دینا ہے تاکہ اگر کوئی اور نے ڈیٹا کو پروسس کرنا ہے تو وہ بہتر ہے جو باقی ہم نے سویپ اور فیچنڈ ایڈ اس کے ذریعے بھی آپ یہی والا کام کر سکتے ہیں جو ٹیسٹنڈ سیٹ کے ذریعے کیا ہوا ہے نا یہ آپ سویپ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اچھا اب اس کے اندر تھوڑا سا ایک اور مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ what if a process stops اور is swapped out while in critical section اب یہ بھی تو سکتا ہے کہ آپ اس critical section میں گئی اور یہاں پر page fault آ گیا یا کچھ اور کوئی آپ نے illegal operation کر دیا کوئی exception آ گئی یا context switch کا time آ گیا کہ آپ کے بجائے کسی اور process کی باری آنی تھی تو operating system نے کہا بھئی آپ کا timer interrupt آ گیا اس نے کہا کہ بھئی آپ نکلو دوسرے کی باری تو log تو آپ پکر کے باتھے تو وہ جو دوسرا thread ہے اس کو تو باری اس وجہ سے نہیں آئے کیونکہ log آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے اندر مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اچھا بھئی آپ جو log پکڑ کے بیٹھے ہوں اس کے ساتھ کیا ہو ٹھیک ہے تو اس کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ non blocking synchronization کریں ٹھیک ہے non blocking synchronization کے لیے نا آپ اس کے لیے کچھ اور سمجھیں کہ atomic instructions use ہوتی ہیں ٹھیک ہے جس کے لیے یہ compare and swap کی instruction ہے ٹھیک ہے جس میں ایک source ہے اور ایک target ہے اور ایک memory location ہے دو register ہیں اور ایک memory location ہے آپ memory location سے اٹھاتے ہیں اور rt میں لکھوالتے ہیں نہیں نہیں آپ چیک کرتے ہیں کہ rt جو ہے اگر تو وہ memory location کے برابر ہے ٹھیک ہے تو آپ memory location کے اندر جا کے rs لکھوالتے ہیں ٹھیک ہے اور rs کے اندر آپ rt لکھوالتے ہیں یعنی rs اور rt کو swap کیا لیکن آپ نے کس طریقے سے کیا اور اس کی ایس میں آپ کہتے ہیں کہ status you have a success ہے otherwise آپ status کو filter دیتے ہیں ٹھیک سو کر کے رہے ہیں کہ آپ memory location کو ایک register سے compare کر رہے ہیں اگر وہ compare ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو memory کے اندر ایک اور register لکھوا رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ rs اور یہ جس سے آپ compare کر رہے تھے ٹھیک ہے اس کو اٹھا کے rs میں لکھے ٹھیک ہے سو ایک register جو ہے وہ آپ نے ادھر لکھوا دیا یعنی کہ جو rs جو تھا وہ آپ نے memory میں لکھوا دیا rt کو rs میں لکھوا دیا ٹھیک ہے سو تین جگہیں مان گئی نا ایک آپ کی memory ہے اور یہ آپ کی لٹ سے rs اور rt ہیں ٹھیک ہے سو آپ نے چیک کیا کہ اگر یہ اور memory location equal ہیں تو اس کے بعد کیا کیا ٹھیک ہے compare آپ t سے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اگر یہ equal آ رہے ہیں ٹھیک ہے سو اس کا مطلب ہے یہ same چیز ہے ٹھیک ہے اگر تو یہ same ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے پہلا تو یہ کہتے ہیں اگر تو یہ same ہی نہیں ہیں تو تب آپ کہیں گے کہ fail ہوگے لیکن اگر یہ compare ہو گئے ٹھیک ہے تو آپ اس کو ادھر لکھوا دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ rs کو memory میں لے جاتے ہیں اور rt کو rs میں لے جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ in other words memory اور اس کو ہی swap کر دیتے ہیں کیونکہ یہ دونوں تو same ہی تھے ٹھیک ہے تو آپ نے compare کیا اگر وہ successful ہوا تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے comparison successful ہے تو آپ swap کر دیتے ہیں otherwise آپ swap نہیں کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہی بتاتے ہیں اس کو use کرتے ہوئے ہم implement کریں گے lock کو لیکن اس میں جو ہم lock implement کریں گے وہ non blocking lock ہوگا non blocking lock کا مطلب ہے کہ اگر contact switch بھی ہو گیا تو problem نہیں ہے پچھلے والے example میں کیا مسئلہ تھا کہ اگر آپ lock پکڑ کے بیٹھے ہیں critical section کے اندر تھے اور contact switch ہو گیا تو باقی سارے جو چاہرے ہیں وہ بھی critical section میں نہیں جا سکتے کیونکہ آپ lock پکڑ کے بات ہوگا ٹھیک ہے سو اس کے اندر وہ والا مسئلہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے اچھا سو اب آپ اس میں کیا کرتے ہیں آپ اس میں کہتے ہیں کہ try load or head head ٹھیک ہے اور load or tail ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ سو یہ تو label ہے آپ نے head load کیا آپ نے tail load کیا ٹھیک ہے دونوں کو load کر لیا if our head is equal equal to our tail تو go to spin تو آپ یہ تو وہی والا loop ہے کہ آپ ادھر بیٹھے رہے ہیں اگر یہ برابر ہے اگر یہ برابر نہیں آئے تو آپ نے head سے r کو load کیا ٹھیک ہے یعنی کہ جو بھی x جس کو آپ نے consume کرنا تھا وہ load کر دیا ٹھیک ہے اور اب آپ نے کیا کیا اب آپ نے head کے اوپر نئی value نہیں لکھوائی ٹھیک ہے آپ نے کہا our new head is equal to our head plus one ٹھیک ہے اچھا اب یہ دو جو ہم نے یہ جس طرح s اور t بنائے تھے ٹھیک ہے یہ دو register بنائے لیا تو اس طرح آپ نے جو head کی نئی value ہے وہ آپ نے اس کے اندر لکھوائی اور اب آپ نے کہا compare and swap head our head our new head ٹھیک ہے اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی head پہ جا کے چیک کرو کہ جو میں نے پڑھا ہے کیا وہ اس کے برابر ہی ہے ٹھیک ہے اگر تو وہ اس کے برابر ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کسی اور نے اس کو بھی consume نہیں کیا ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو اٹھایا تھا جو میں نے last اٹھایا تھا وہی value پڑھی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ head کو آپ ایک increment کر دو ٹھیک ہے اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کام ہو گیا اگر head اور our head برابر ہے اگر یہ برابر نہیں ہے اس کا مطلب ہے کوئی اور پہلے ہی اس کو retreat کر چکے ہیں ہاں head load والا our head وہ تو ہم نے پہلے کیا تھا نا سب سے پہلے بھائی ہے کہ آپ کے دو pointer چال رہے تھے ایک head والا اور ایک tail والا ٹھیک ہے اب آپ نے کہا کہ آپ نے tail اور head دونوں کو read کیا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس head بھی پڑا ہوا ہے اور tail بھی ہے یہ head ہے یہ tail ہے ٹھیک یہ دونوں جب برابر نہیں آئے یعنی tail آگے چلی گئی بھی تھی ٹھیک ہے لٹس سے ایک آگے گئی تھی اب سارے consumer جو ہے وہ اسی condition پر wait کر رہے ہیں problem ہمیں کیا تھا کہ یہ نہ ہو کہ ایک سزادہ لوگ same چیز کو consume کر لیں ٹھیک ہے اس کے لئے ہم نے lock لگایا تھا multiple consumer کہ ہی problem تھا نا کہ ایک سزادہ لوگ نہ consume کر جائیں کیونکہ سارے دیکھیں کہ head اور tail برابر نہیں ہے سارے اس کو consume کر نہیں تو ہم نے کہا ٹھیک ہے دونوں دیکھیں سارے consumer یہ دیکھیں کہ our head our tail کے برابر نہیں ٹھیک ہے سب نے اٹھا لیا اس کو head کو بھی load کر لیا سب نے اپنے پاس head کو increment بھی کر دیا ابھی register میں اور پھر آپ نے compare and swap کیا اب ہر ایک نے کوشش کی کہ یار میں جا کے جو memory میں head پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اس پہ نئی والی value لکھوا دو ٹھیک ہے لیکن ہر ایک نے ساتھ اس کو compare بھی کیا کہ وہ جو میرے میں نے head کی value load کی تھی وہ اس کے برابر ہے بھی صحیح کی نہیں ٹھیک ہے اب جو سب سے پہلا ہوگا پندہ اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ اس کو تو وہ برابر ملے گی value کیونکہ اس نے جو head load کیا تھا وہ اس کے برابر value تھی وہ جا کے کیا کرے گا وہ کہاں جی یہ دونوں value برابر ہیں our head اور جو آپ کے پاس جو head کی memory میں جو پڑا ہوا ہے head کی value وہ اور جو آپ نے register میں load کی تھی head سے وہ برابر ہے اس کا مطلب ہے کہ جو plus one والی value ہے وہ میں اس پر لکھوا دوں کیونکہ جب یہ برابر ہے تو پھر یہ swap ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ our new head والی value جو ہے وہ memory کے اندر لکھی گئی اور old head والی جو ہے وہ head کے اندر لکھی گئی تو یہ لکھی گئی لوڈ سب نے ہر head کیا ہر head میں سب نے ہر head کو لوڈ کیا ہر سب نہیں سب کا برابر نہیں ہے کمپیرنٹ نہیں نہیں کیونکہ یہ کمپیرنٹ swap اٹومکلی چل رہی ہے یہ اگر ایک وقت میں ایک کی چلے گی یا آپ چلی ہے تو آپ کی کمپیرنٹ swap چل گئی ہے تو اب آپ نے اس کو لکھوا دیا اگر میں نے لکھوا دیا ہے تو آپ دوسروں کو کیا ہوگا جب وہ کمپیرنٹ swap میں آئیں گے وہ نہیں کر سکیں گے تو ان کا status fail ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ اس ساری calculation کو چھوڑ کے دوبارہ go to try پر چلے جائے گی جبکہ جس کا یہ true ہو گیا یعنی کہ successful ہو گیا اس کو وہ head مل دے گا اور وہ آگے چلے گا تو یہ یہ ایک اور طریقہ ہے benefit کیا ہے اس طریقے کا why not log benefit یہ ہے کہ یہ non blocking ہے اس میں آپ نے یہ نہیں کیا کہ log acquire کیا ہے کہیں پہ تو اس میں یہ تھا کہ log ہاں سارے کر رہی ہیں اور ان میں سے اگر کوئی blood سے میں اس جگہ پہ context ہو جاتا ہے ہو جائے جب میں واپس آوں گا تو میں کمپیرنٹ swap نہیں کر سکوں گا تو میں دوبارہ کٹ رہا ہے بے چلے گا اسے تک blocking حیث نہیں وہ atomic operation تو میں چاہیے ہوگا any case ٹھیک ہے so hardware میں کوئی atomic operation چاہیے 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 چھوٹا operation ہے اس میں آپ نے ایک store ایک load اکٹھا کرنا ہے ٹھیک ہے so it's not that کہ آپ کہ لوگ بڑے code کے اندر پھاس انس ٹھوڑے دیر کے لیے ٹھیک ہے تو مطلب lock acquire کر کے تو آپ بیشک ایک ہزار lines of code لیکن compare and swap تو ایک instruction ہے ٹھیک ہے this is one instruction جو چل رہی ہے تو lock acquire کر کے پورا کام کیا تھا تو اگر میں lock acquire کر کے کافی سری lines of code ہیں تو there is a good probability کہ کبھی نے کبھی میں context ہو جائے گا اور میں acquire کر کے بیٹھوں گا باقی کسی کو جگہ نہیں ملے اس میں وہ والے چیز نہیں ہے یہ non blocking ہے non blocking میں پھر جی 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 ایسی ہے بلکل ایسی جی جی اسی کی بات کرو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے ایک لاغ acquire کیا context switch کب ہوتا context switch ہوتا ہے کئی چیزوں پہ جاتا مثال کے دور پر انٹرابٹ آجائے ٹھیک ہے تاب ہوتا ہے لیکن ایک بہت common ہے کہ آپ نے خود operating system نے timer interrupt رکھا ہوتا ہے کہ اتنی دیر اس process کی باری ہے جب میری باری ختم ہونے لگی ہو سکتا ہے اس وقت میں log acquire کر کے بیٹھے ہی ہوں کہ timer interrupt آیا تو اس کا ملنہ ہے operating system مجھے اٹھا کے side پہ کر دے گا کسی اور کو ٹھا کے load کر دے گا لیکن یہ lock آ رہا ہے یہ shared memory location تھی جو mac thread تھا record thread چل رہا تھا اس نے دوسرے thread کو باری دے دی دوسرے thread نے بھی log acquire کرنا تھا لیکن وہ اس لئے فسر رہے گا کیونکہ جو context سے باہر نکل کہ اس نے log acquire کیا ہوا تھا میں اس context switch کی بات کرنا ہوں تو وہ والا case اب اس میں نہیں آئے گا کیونکہ یہ والا case پچھلے میں آ سکتا تھا میں نے ادھر سے log acquire کیا test and set کے ذریعے اور میں ادھر درمیان میں تھا کہ context switch کر گیا اب میں میں نے واپس اس پہ zero نہیں لکھ آیا اب جو دوسری thread آیا processor پہ وہ بھی آکے بیٹھا ہوا تھا تو وہ اس loop میں بس رہے گا ٹھیک ہے اس cooperating system نے کہ اگلے 100 mili second تینے ہم بس loop میں بس آگ پوری command و instruction بہت ادا ہاں مطلب log لاغ upholding instruction کام بھی ہو تو پھر بھی دیر ہو سکتی ہے میں context switch کر کے گیا تو جو دوسرا ہے اس کو مطلب operating system نے کہ اگلے 100 mili second window تمہاری ہے ٹھیک ہے تو اگلے 100 mili second کیا کر رہا ہے ایک infinite loop میں بیٹھا ہو ہے جسے وہ کبھی باہر نہیں آسکتا کیونکہ جو context سے باہر کی تو 100 mili second ضائع ہو گئے ٹھیک ہے سو اب وہ ضائع ہونے سے بہتر ہے کہ میں non blocking چیز implement کر لوں ٹھیک ہے اس case میں ضائع نہیں ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں ابھی تو party شروع ہی ہے سو load reserve and store conditional ٹھیک ہے سو یہ بھی ایک طرح کے non blocking سے execution کرتے ہیں load reserve and store conditional یہ دو الادل چیزیں ہیں ٹھیک ہے سو جو کٹھے use ہوتی ہیں سمجھ دو چیزیں ہیں لیکن کٹھے use ہوتی ہیں یہ special registers to hold reservation flags and address and outcome of store conditional load reserve میں آپ کیا کرتے ہیں کہ register میں لے کے آتے اور store conditional میں آپ کیا کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ flag set کر دیتے ہیں one اور ساتھ اب اس کا address set کر دیتے ہیں کہ اس address پہ flag set ہوا ہوا اچھا store conditional میں کیا کرتے ہیں اگر store میں آپ کیا کر رہے ہیں کہ register سے اٹھا کے memory میں لے کے جا رہے ہیں تو اب اگر اس memory location پہ flag set ہے اگر آپ جس جگہ پر store کر وانے جا رہے ہیں اس جگہ پر یہ flag set ہے تو جو باقیوں نے ریزرف کیا ہو ہے اس کو آپ cancel کر دیں کیونکہ آپ store کر وانے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو اس پر load cancel کر دیں اور اب آپ جو بھی اس کے اندر لکھوانا چاہ رہے ہیں وہ لکھوا دیں اور status succeed کر دیں else status is equal to fail تو اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ ایک جگہ پر load کی reservation کروا رہے ہیں اور جب آپ store کر رہے ہیں وہاں پر کسی ایک کو اس جگہ پر store کرتے ہوئے true ہوگا باقیوں کی reservation fail ہو جائے اس سے بھی آپ یہ کام کر سکتے آپ نے یہ کیا load reserve head تو آپ نے head کو load کر لیا لیکن بعد میں store conditional آئے گا تو وہ fail ہو جائے گا اگر کوئی اور اس کو access کر سب consumers نے کیا کیا کہ head کو reserve کیا سب نے tail کو پڑا سب نے اس کو compare کیا اگر multiple لوگوں کو head to tail میں فرق مل بھی گیا at the same time تو انہوں نے اپنے پاس head کو increment کر دیا اپنے پاس data کو read کر لیا لیکن جب آپ store کرنے گئے ٹھیک ہے تو اب ویر میں آپ کو support آئے گی کہ آپ multiple loads flag set کر سکے ٹھیک تو آپ چار processors ہیں وہ اپنے flag set کر کے بیٹھے جب آپ store کرنے گئے store conditional تو آپ نے صرف اس والے کو اکے کیا جو سب سے پہلے آیا تھا باقی سب کے flags کو ختم کر دیا تو باقی سب جب store conditional پہ پہنچے ان کو failure ملا تو ان چلو جی دوبارہ آج ہو ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم critical section سپورٹ کرے گا کہ کسی ایک ہی صرف true ہو باقی کسی کا true نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ ہرڈویر سپورٹ ہیں جو ہم ڈالنا ضروری ہے جس کے بغیر ہمارا جس کے اگر ہم ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک طریقہ جو ہے وہ آپ کے پروسیسر میں ہونا چاہی یہ نہیں بہت نہیں ہم اس سے اگلی سلیٹ شروع کریں گے اصل میں ہمارے جو نیکس لیکچر ہے اس کا جو کانٹینٹ ہوگا پروبیبلی وہ ہمارا جو پیپر میں آنا اس کے لئے آخری ہوگا کیونکہ منڈے والا لیکچر ہے وہ شاید دیسٹرن لیرنرز تک نہ پہنچ پائے دینا تاکہ ان کیس جو دور دراز والے ہیں ان کو اگر فریڈے والا بھی نہیں پہنچا تو وہ ڈراب باکس اٹھا لیں تو کیا مہربانی کروں ابھی درمیان میں ایکسٹرا کلاس لے لیں پندرہ والا لیکچر میں کہہ رہا رہا کہ اس میں نیا کانٹیٹ اگزیم والا نہیں پڑیں گے پھر تاکہ وہ ماندے کو آج کو ہونا تھا آج میرے گیس آگے تمہیں کو بنا نہیں سکتا تو اب وہ کو ز ہم فریڈے کو نہیں وہ ہم اگلے مندے کو ڈبل کو کریں گے ٹھیک ہے میں ایک اسائنمنٹ ہو اور ابھی اپلوٹ کروں گا ٹھیک جو اگر وہ نہ کی تو وہ کرنا آپ کے لئے بینیفیشل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی پیپر میں جو پیٹرن آئے گا اس کا پیٹرن ایڈیا ہو جائے جی اسی پہ پیلے پیلے اس پہ دھوڑی پاس ہو گے چلیں خیر اس کو چھوڑتے سو بیسیکلی جو پرفارمنس جو ہے نا اب اس کی کون سا بہتر ہے کیا ٹیسٹ سٹ بہتر ہے فیچ ڈیر یا سویب بہتر ہے یا نون بلوکنگ بہتر یا نارمل جو ہم نے لوڈ انڈ سٹور کے حساب سے کیا تھے تو یہ کافی چیزوں میں ڈیپینڈ کرتی ہے کنٹینشن کتنی ہے آؤٹ آف آرڈر ایگزیکیوشن لوڈ سٹور کی کتنی ہو رہی ہے پروسیسٹر تو پروسیسٹر شاید کافی ویری کر دی تو اس پہ ہم ابھی کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتے تو نیکسٹ ہم شروع کر دیتے نہیں تو یہ اگلے لیکچر میں بہت تباہی مجھ نہیں اس لئے ہم ابھی اس کو کر لیتے ٹھیک ہے سو وہ ہے سنوپی کیش ٹھیک ہے سنوپی کیش جو ہے وہ کیا کرتی ہے سو لازٹ یعنی یہ جو ہم نے ابھی پڑھا یہ چیز ہم پڑھ چکے سیکوینشل کنسسٹنسی کی مم بار بھی پڑھ چکے اوکے سو جب آپ کے ملٹی پروسسر سسٹم ہوتے ہیں جن کو ہم اس ایم پی کہتے ہیں سمیٹرک ملٹی پروسسر جس کا ملٹی پروسسر ٹھیک ہے جس میں آپ کے پاس سارے پروسسر سے میموری کا ایک جتنا ڈسٹنس ہے اب آپ کے اگر دو ایسے سی پیو ہیں ٹھیک ہے اور ان کی اپنی اپنی کیش ہے اور ایک وریابل اے جو تھا وہ میموری میں پڑھا ہوا تھا ٹھیک ہے ایک تھرہ ڈس پہ جال رہا ہے ایک تھرہ اس پہ جال رہا ہے ٹھیک ہے اس نے بھی کیش میں اے کو لوٹ کیا ہوا ہے اس نے بھی کیش میں ایک کو لوٹ رکھی ہوئی تھی تو وہ ادھر اپڈیٹ ہو جائے گا اگر ادھر اپڈیٹ ہو گیا تو اب دو ہماری رائٹ پولیسی تھی ایک پولیسی تھی رائٹ تھرہ اور ایک تھی رائٹ بیک رائٹ تھرہ یہ تھی کہ جب بھی آپ رائٹ کروائیں گے ہم میموری میں بھی ساتھ رائٹ کروائیں کوپی ہے وہ تو سٹیل ہے وہ پرانی کوپی ہے آپ چاہے ادھر لکھوا دیں یا چاہے دونوں پر بھی لکھوا دیں اس کے پاس جو کوپی ہے وہ تو پرانی کوپی ہے اس کا کیا ہوگا یہ اب ایک پرابلم ہے کیا یہ میٹر کرتی ہیں سٹیل ویلیوز سو کیا فرق پڑے گا اس سے وہ اس کے لئے ہم ایک 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 دیکھ لیتے ہیں سو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رائیڈ بیگ کیش تھی سو رائیڈ بیگ کیش کے مطلب ہے کہ کیش سے جب تک ڈیٹا ایوپ نہیں ہوگا تب تک وہ میمری میں لکھا جائے گا تو یہ آپ کا تی ون پروگرام تھا یہ آپ کا پروگرام تھا ٹی ٹو اور آپ کے پاس ایکس اور وائے کی ویلیوز جو تھی وہ انیشل ویلیوز تھی نا وہ لیٹس سمجھیں کہ زیرو اور ٹین تھی ٹھیک ہے اور یہ وہی والا پروگرام ہے جو کہ ایکس کو ون کر رہا ہے وائے کو الیون کر رہا ہے اور ہو گیا تو ایکس کی ویلیو وان اور الیون ہو گئی ٹھیک ہے لیکن میموری میں ابھی تک پرانی ویلیو پڑی ہو گئی ہے کیونکہ ریڈ بیک کیش ہے کیش ون رائٹس بیک وائے ٹھیک ہے اب نیکس سیب یہ ہوتا ہے کہ وائے ویکٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور کیش میں جگہوں میموری کے اندر ایکس کی ویلیو پرانی ہے اور وائے کی ویلیو نہیں ہے ٹھیک ہے اس موقع پر ٹی ٹو ایکزیکیوٹ ہو گیا ٹھیک ہے ٹی ٹو ایکزیکیوٹ ہو گیا تو اس نے ایکس اور وائے دونوں کو لوٹ کیا ابھی اس کی کیش میں نہیں پڑے ہوئے تھے ایکس اور وائے ٹھیک ہے تو پرابلمیٹک کیس تھا کہ ایکس کی ویلیو پرانی آرہی ہے وائے کی ویلیو نہیں آرہی ہے ٹھیک ہے تو یہ اب کیش کی وجہ سے ہماری سیکونشل کنسسٹنسی خراب ہوگی ٹھیک ہے تو کیش وان اب ایکس کو رائٹ بیک کر دیتی ہے تو ایکس جو ہے وہ ادھر وان ہو گیا وائے رائٹ بیک کر دیتی ایکس بار وائے بار کو ایکس بار وائے بار جو ہے نا ان کی ویلیو ہمارے پاس 0 اور 11 آگی 0 اور 11 وہ ویلیو تھی جو سیکونشل کنسسٹنسی تھی ٹھیک ہے تو یہ رائٹ بیک کیش میں بڑا سیمپل سا کیس ہو گیا کہ اگر آپ نے چائے ترتیب سے کی تھے سٹور لیکن کیش کی 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 ہوا کہ کیش سے جو رائٹ بیک ہوا وہ تو میں نہیں پتا مطلب وہ تو جب اوکٹ ہوگی وہ تو دیپینڈ کرتا تھا پلیسمنٹ پولیسی پہ دیریکلی میپ کیش تھی کوئی اور ویلیو آکے وائے کو اوکٹ کر دے ایک سبی ایک نہ ہو تو اس رائٹ بیک پولیسی رائٹ بیک ہونے کی وجہ سے اور پلیسمنٹ پولیسی کی وجہ سے ہمارا سیکوینشل کنسسٹنسی نہیں رہی اس کو یوں گئے گئے تو یہ ان کنسسٹنس ریٹ آگی what about رائٹ تھرو کیش اگر رائٹ تھرو کیش ہوتی پھر بھی یہ مسئلہ آسکتا تھا پھر بھی مسئلہ کیسے آسکتا تھا کہ آپ کے پاس کیش ون میں پڑھا ہوا ہے زیرو اور ٹین کیش میموری میں پڑھا ہوا ہے زیرو اور ٹین کیش ٹو میں ایکس کی ویلیو زیرو اپڈیٹڈ ہے میموری سے دونوں نے اٹھائی ہوئی ہے لیکن اس میں بھی ویلیو نہیں پڑھ ہوئی آپ کا ثریڈ ون ایکزی کیوٹ ہوا اب اگرچہ رائٹ تھرھو کیش ہے یعنی کہ آپ نے کیش میں بھی لکھوا دیا لیکن کیونکہ اس نے ایکس کی ویلیو پہلے ہی لوڈ کی ہوئی تھی اس کیش نے تو اس کے پاس پرانی ویلیو پڑھ ہوئی ہے تو جب اس نے پورا ایکزی کیوٹ ہوا تو اس نے اس ہی کو ایکس بار میں کاپی کر دیا اس لیے کیونکہ اس نے دونوں ثریڈ چل رہے تھے اس سے پہلے کا کوڈ چل رہا تھا اس میں کیش کے اندر کوئی بھی ویلیو ہو سکتی تھی پچھلے کیس میں ہم نے کیا تھا کہ کیش میں کوئی ویلیو نہیں پڑی ہوئی ہے لیکن اس کیس میں x کی ویلیو پڑی ہوئی ہے کیونکہ یہ پہلے x سے پچھلا ویریابل ہو سکتا ہے اس سے پیچھے کئی پر ریٹ کیا اور پورا بلوگ فیچ ہو گیا اور اس میں x بھی فیچ ہو گیا تو یہ بڑا ریالیسٹک سا کیس ہے کہ یہ ویلیو پڑی ہوئی ہوئی وہاں پر بھی ویلیو پڑی ہوئی ہے دونوں میں سیم ویلیو پڑی ہوئی ہے ادھر بھی زیرو پڑا ہوا ادھر بھی زیرو پڑا لیکن جب وہ ایکزیکیوٹ ہوا تو سو یہ بھی ریٹ بیک ریٹ تھر یہ بھی سیکوینشل کنسسٹنسی کو سپورٹ نہیں کرتی نہیں یہ یہ ہم نہیں اگر کسی ایک پروسس نے ریٹ کرویا ہے کسی جگہ پر اور کسی دوسرے نے اس کو ریٹ کی ہے تو اس کو نئی ویلی ملے اگر اس کو ریٹ نہیں کر رہا تو ٹھیک ہے لیکن اگر کسی میں نے ایک جگہ پر ریٹ کروا دیا اور دوسرے پروسسر کے پاس بھی وہی ویلی ویلی پڑی ہوئی تھی تو اس کی کوپی غلط ہو جانے چاہیے ہاں ہاں اب ایڈیلی ابھی ہم روڈوکول پڑھیں گے جس کو ہم کہتے سنوپی کیش ٹھیک ہے وہ کیش پر سنوپ کر رہی ہوتی ہے کس دیڈا کھدھ جا رہا ہے ٹھیک اس دیڈا جہا پر جا رہا ہے اس کو دیکھ کر ہو گئے یہ تو وہی دیڈا جو میرے پاس ہے ٹھیک ہے میری visible to other processor for one memory address ٹھیک ہے so update آپ کی loss نہ ہو cash currency کہتی ہے کہ میں اگر ایک دفعہ لکھوائے ہے تو باقی ساپ بھی وہ visible ہو چاہیے memory consistency model gives the rules on when a ride by one processor can be observed by or read another processor read on another by a read on another across memory model یہ ہے کہ کب میں write کروں گا تو وہ دوسرے والے processor پہ read ہو تو کب available ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں memory consistency a cache protocol is not enough to ensure sequential consistency but if sequentially consistent then caches must be coherent ٹھیک تو اگر آپ نے sequential consistency ensure کی ہوئی ہے تو cache coherent ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور لیکن صرف cache coherence اگر آپ ڈال دیں کہ یار میں نے لکھوایا تو eventually اس کو visible ہوگی تو یہ کافی نہیں ہے sequential consistency کے لئے ٹھیک combination of cache coherence protocol plus processor memory reorder buffer used to implement a given architecture memory consistency model تو cache coherence plus جو آپ کا reorder buffer رہا ہے ان دونوں کو use کر کی کرنا پڑتا ہے سو کیسے کریں گے جی cache coherence implement ٹھیک ہے اس پہ آجاتے ٹھیک ہے ہارڈویر سپورٹ اس کے لئے چاہیئے ٹھیک ہے such that only one processor at a time has write permission for a location so جو ہم نے پیچھے مسئلہ پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ ایک وقت میں صرف ایک بندہ write کر سکے ایک processor write کر سکے باقی processor write نہ کر سکے ٹھیک ہے no process can load a stale copy of location after a write اگر میں write کر رہا ہوں تو کوئی اور اپنی cache سے اس کی copy نہ اٹھا سکے ٹھیک ہے کیونکہ اگر میں لکھوا دیا تو اس کا مطلب ان کے پاس پرانی copy پرانی copy ہے اس کا مطلب ہے وہ invalid ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو invalid کر دیں ٹھیک اوکے سو 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 بیفور گوئنگ لئے ہم دیکھ لیں کہ processor کے ساتھ جو ہیں کیا کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں سو ایک آپ کا processor ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کی cache لگی ہوئی ہے cache is a copy of جو memory میں پڑھا ہوا ہے memory is a copy of جو disk میں page files پڑھ ہی ہے disk ریٹ کرنا ہوتا ہے وہ من یہ نہیں کرتا کہ processor خود جا کے disk سے پورا page ریٹ کر کے اس کے لئے اس چھوٹے کو دی ایم اے سو processor کہتا کہ میں اپنا time نہیں دائے کر سکتا اتنے disk بہت سلو ہے اس کو وہ چھوٹے کو پروگرام کر دیتا ہے دی disk ایس کام ہو گیا کام ہو گیا تو اس کو ایک interrupt جاتا ہے اور processor کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو جونس پروسس اس کا انتظار کر رہی تھی اس کو جگہ جا سکتا ہے نارملی ہوتا یہ ہے کہ ایک سزیادہ پروسس چل رہی ہوتی ہے اگر کسی ایک پروسس پہ page fault آجے ٹھیک ہے اور آپ کو ڈس سے پیج لکیٹ کرنا ہو تو آپ کہتے ہیں بھائی تو سو جائے تیرا درہ لمبہ ٹائم ہے وہ پروسس سلیپ کی ہوئی ہوتی ہے اس میں چلی جاتی ہے جب آپ کا پیج آجاتا ہے آپ پیج جائے کہتا اچھا اس کو جاگی پروسس ہے ان کی کیوں میں ڈال دیں پس ممری میں لے گا دی ایم ممری جو ہے دی ایم 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 دونوں طرف کی ٹرانزیکشن جو نا وہ پروسسر خود نہیں کرتا بلکہ ڈی ایم 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 پروگرام کرتا ٹھیک تو یہ کیش بھی ہو سکتی ہے کیونکہ کیش سے جو چیز جائے گی ایفکٹ ہوگی وہ ممری میں جائے گی ٹھیک ہے فیچ ہو کے آئے گی کیش میں آئے گی وہ ڈی ایم اے میں بھی ہو سکتا ڈی ایم اے نے بھی اٹھا کے فیزیکل ممری فیزیکل ممری کے اوپر دو لکھوانے والے ہیں ڈی ایم اور ڈی ایم اے کین بی بس ماسٹر اور ایفکٹ ٹرانسر سو اوویسی اس کی اگر ایک بس ہے تو ایک وقت میں ایک لکھوار ہوگا تو کوئی ایک بس ماسٹر ہوگا اس وقت یا اس کی باری ہے یا اس کی باری ہے جس کی باری چلے ڈی ایم میرے ایکسیس میانس دی آئیو ایک اور آپریٹنگ سسٹم کا ایک سلو سکیجولر چلو ایک ہوتا ہے شورٹ سکیجولر جس کی جوب ہوتی ہے کہ کس پروسس کی اگلی باری ہے اور ایک ہوتا ہے لانگ سکیجولر جس کا کام ہوتا ہے کون سے پیجز استعمال نہیں ہو رہے انہوں اٹھا کر ڈیس پھینگ دو کون سے استعمال کون سے کی ریکویسٹ آئی ہے اس کو اٹھا کے لے آتا ہے تو اس کا ایک اورل کر دو ہے اگر پیرلل آئے ہو کہ کیا مسئلہ ہے اب آپ کی میموری سے جا رہی ہے فیزیکل میموری میموری سٹیل اگر کیش کاپی درٹی سو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کیش کاپی کیش میں ہولڈ سٹیل ڈیٹا میں نوٹ سی میموری رائٹس ہو سکتا ہے کہ دیس سے پیج لوڈ ہو کے ادھر آگیا ہو ٹھیک ہے اور کیش کو نہ پتا چلا ہو کہ یہ پیچھے ایڈریس ہے یہ تو اپڈیٹ ہو گیا تو یہ بھی پوسیبل ہے تو یہ پیرللل آئے ہو تو سنوپی کیش جو ہے نا یہ ہے کہ have کیش وچ اور سنوپ اپون ڈی ای ای می ٹرانسفر اور دو دی رائٹ ٹھیک ہے موڑا ایڈیا کیا ہے کہ کیش جو ہے نا وہ ڈی ای می ٹرانسفر کو کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھی ہو اور ڈی پینڈنگ آن دوز ٹرانسفر جو بھی صحیح کرنے کا وہ کر دے ٹھیک ہے کوئی ایسا ایڈریس تو نہیں آیا جو میرے پاس سٹیل کاپی بنا دے یا میں تو نہیں کوئی لکھو آرہا جو ان کے حساب سے وہ کر دے ٹھیک سنوپی کیش ٹیگ آر ڈیوال پورٹ ٹھیک سنوپی کیش کے جو ٹیگ ہوتے نا وہ دو پورٹ ہوتے یعنی کہ آپ دو طرف سے رائٹ کروا سکتے ہیں یعنی کہ ایک آپ کی پورٹ ہے جس طرف سے آپ پروسٹر ان پر ریڈ رائٹ کر رہے دوسری طرف سے سنوپی ریڈ پورٹ اٹیج ٹو میموری بس سو آپ کا جو رحم ہے یہ سنگل پورٹ نہیں یہ ڈول پورٹ ہے یعنی دو اس کی ریڈ اور رائٹ کی ایکسس ہیں ٹھیک یہ والا سمجھیں کہ جب آپ پروسٹر نے کیش کو ایکسس کیا یہ پر نہیں ڈیٹا تھا تو یہ میموری پر جا کہ مجھے اٹھا کے دے دو پورا بلوگ فیچ کر اور اور یہ دوسری طرف سے ریڈ پورٹ ہے جو کہ سنوپی کیش یوز کر رہی ہے کہ کسی بھی ٹیک کو کسی بھی وقت ایکسس کر سکتی ہے یہ پیرلل میں دو ڈیفرنٹ جگہوں کو آپ ایکسس کر سکتے ہیں ایکسس ٹھیک ہے تو کیا کیش کیا ایکشن کیا ہوگا جس وقت ڈی ایم میں ہو فور اگزامپل سو observe bus سائیکل کہ ڈی ایم میں نے ریڈ کیا ٹھیک ہے میموری کو اور ڈیس پر لکھوا دیا ٹھیک تو اب اگر ڈی ایم میں جو ہے میموری سے ڈیس پر ٹرانسفر کر رہا تو کوئی پیج ہے جو آپ میموری سے اٹھا کر ڈیس پر لکھوا رہے ٹھیک ہے اگر تو وہ ایڈریس کیش نہیں ہے تب کیا کریں گے اگر کیش ہے لیکن ان موڈیفائیڈ ہے اور اگر کیش موڈیفائیڈ ہے تین کیس بن گئے ٹھیک ہے کہ اگر تو ڈی ایم میں جو ہے وہ میموری سے اٹھا ہے لیکن اس پہ کوئی چینج نہیں آپ نے کی تو آپ کیا کریں وہ تو پہلا تو ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس کیش میں پڑھا ہوا ہے یہ ایک بلوک ٹھیک ہے وہ جس بلوک میں تھا وہ والا پیج اب ڈس میں جا رہا ہے ادھر میموری سے اٹھ کے دس میں جانے لگا تو یہاں پر آپ کے پاس اس کی کچھ ڈیٹا کی اور وہ آپ نے چینج نہیں کی ہوئی تو کیا کریں گے اس کو ان والیڈیٹ کر دیں گے کیونکہ اب یہ میموری میں نہیں رہا میموری سے اٹھا کر ڈس میں بینک دیا تو آپ اس کے مضائے میموری کے والیڈیٹ چیز کو ریپن نہیں کہ رہا تو اور یہ پیج تھا اس کا کچھ ایسا آپ پاس ہے اور آپ اس پر لکھوا بھی چکے پھر کیا کریں پھر بھیجنے اس نے لیکن اب آپ کو کرنی کیا ضرورت ہے پھر لکھوانی کیا ضرورت ہے پھر وہ بھیجیں پھر چیز یہ کیش میں انویلیڈیٹ کرنا ہے تیسرے کیش میں کیش انٹروین کر دے گی کیش انٹروین کر دے گی کہ ہمارے پاس مانے ٹھیک ایدھر ہم رکھتے اور نو بچی ہیں تو ہم انشاءاللہ اس کو کونٹینیو کریں گے جی جی ہاں ہم نے کہا کہ دو کیش اس کو سنگ کرنا لیکن اس سے پہلے ایک کیش